مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور جتیتی مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام پستی چلی جاری ہے ہر مہینے ہر دن ہر ہفتے مجھے رکھتا ہے شاید ہر گھنچے کے بعد ہمیں قیمتیں بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ حکومتی لوگوں سے کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو ہے وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی چند لوگوں کے لیے ہیں ایسا نہیں ہے جناب مہنگائی اب ہر طبقے کو متاثر کرتی نظر آرہی ہے کیونکہ ایک سال میں گھی تیل انڈے چکن اور گوشت کے دام تیس فیصد سے زائد بڑھ گئے ہیں اگرست میں مہنگائی کی سالانہ شرعہ آٹھ آشاریہ چار فیصد کی سطح پر برقرار رہی شہری علاقوں میں مہنگائی آٹھ آشاریہ تین فیصد رہی لیکن دہی علاقوں کے اگر میں بات کروں تو آٹھ آشاریہ چار فیصد ریکارڈ کی رہی ہیں سبزیاں ہو جائیں پھل ہو جائیں دالے آٹھ آگی یہاں تک کہ کپڑے خریدنا بھی اب عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے یہ ضروریات زندگی ہے پہلے ہم کہتے ہیں کہ دال روٹی کھا کے گزارہ کر لیں گے لیکن وہ دال روٹی یا وہ سبزی جو کہ ہم کہتے ہیں وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت کی اگر مینج کر لیں گھر میں ایک وقت کی اگر روٹی پک جائنا تو وہ بھی بڑی بات سمجھ جاتی ہے اسی معاملے پہ تفصیلا ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو فیصلہ باد ملتان اور پشاور کی صورتحال دکھاتا ہے کہ وہاں پر عوام مہنگائی کو لے کے کیا سوچتے ہیں ہمارے نمائندگان جو ہیں مختلف مکٹس میں گئے عوام کی رائے انہوں نے جانی آپ کے سامنے رہے سجتمہ مہنگائی کی سالانہ شرعہ اریا چار فیصد رہی ڈالیں، آٹا، آٹا اور سستی سبزیاں بھی عوام کی پانچ سے دور ہو گئیں ان سستی اشیاں کا عوام کے پاس نیمل بدل کیا ہے آئیے انہی سے جان لیتے ہیں چھے سو رپے یا سات سو رپے ڈیلی ویچز پہ کمانے والا مزدور اس میں کس طرح آپ کری سکتا ہے جو دو سو رپے کلو سبزی ہے اور دھائی تین سو رپے سے چار سو رپے تک دالوں کے ریٹ ہیں عام عوام کے پاس اس کے لئے اور ہو کے آ سکتا ہے یہی کھانا ہوتا ہے سبزی، دال، روٹی بغیرہ تو ماشاءاللہ ہمارے خان صاحب تو آ کے کہہ رہے ہیں ہم مطمئن اپنی کارگردی سے تو میں تو مطمئن نہیں ہوں اور حالانکہ ہم نے ان کو بورٹ بھی خود ہی دی ہے آپ اشتہ آ رہے ہیں ہماری امیدوں میں پورا نہیں اترے جیسے سے ٹائم گزر رہے ہیں ان کے ہر وعدہ جھوٹا ثابت ہو رہے ہیں مجھے پتا کہ جس طرح ہم اپنا گھر چلا رہے ہیں نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہم ایک وقت کی روکی سوکی کھا کر دو وقت کی بھوک کٹنے کے باوجود جو روز بروز نئے کرس کلے دبتی فیصلہ بات کی عوام کا حال تو اپنے جان لیا اب رکھ کر لیتے ہیں ملتان کا اور جانتے ہیں وہاں کی عوام مہنگائی سے کتنی تنگ ہے سبزیاں اور دالیں روز مرہ استعمال کے چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کرونا وائرس میں وہ ہے سابن سابن سے ہاتھ دوئیں ساب ستھرے رہیں اور کرونا سے بچیں لیکن ملتان میں یہاں سابن کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سابن کی جو ایک چھوٹا پیکٹ تھا وہ تیس روپے تھا جو اب ساٹھ روپے سے بھی اوپر اس کی قیمت پہنچ چکی ہے لیکن جو ملتانی ہیں انہوں نے اس کا بھی توڑ نکال لیا ہے جو ملتانی مٹی ہے اس کا استعمال شروع کر دیا ہے اور ملتانی مٹی کی جو مانگ ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے سابن کی قیمت تقریباً ڈبل ہو گئی ہے تو اس وقت تو قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے تو مٹی ہی خرید رہے ہیں مٹی سے استعمال کر رہے ہیں ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہیں پھر جرسیم سے بھی پاک ہے اور بہت اچھی ہے قدرتی ہے یہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس وجہ سے ہم بھی ملتانی مٹی کا ہی استعمال کر رہے ہیں ایک تو یہ سستی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جلدی کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ بھی میں بھی آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی استعمال کر رہے ہیں کافی مال ہمارے پاس بڑھا ہوا ہے سابقا سیل نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے مٹی لوگ استعمال کرنے لگ گئے ہیں اور مٹی بہت چل رہی ہے ہمارے پاس میں نے تو دو پیکٹ مٹی کے خرید کر پیسے بچا لیے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ملتانی مٹی کتنی کار آمد ہے اب چلتے ہیں پشاور اور جانتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے ریڈی میٹ گارمنٹ میں بارہ فیصد اضافہ ہوا تو پشاور کے عوام نے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا ایک چیز مطلب اٹارہ سوم میں ملتا ہے ادھر دو تین چیزیں آپ کو اٹارہ سوم میں ملتا ہے اور چیز ایک کالیٹی ہے مطلب وہ بھی سال گزارتا ہے اور یہ بھی سال سے زیادہ گزارتا ہے یہ غریبوں کے لئے گولڈن پرچونٹی ہے یہاں اچھا مال ملتا ہے اور سستے ایریٹ پر ملتا ہے بچوں کے لیے پینٹ شٹے لیں کافی فرق مل رہے جی دوسری ریڈی میٹ لیں تو وہ بہت مہنگے آج کل ہو گئے جیسے مہنگائی پورٹ چڑھ گئی ہے تو ادھر لوگوں کے لئے گزارا ہو جاتا ہے شہریوں کے مطابق ریڈی میٹ گارمنٹ سے لنڈے کا مال سستہ اور بہترین ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں تو جناب ہم نے آپ کو ریپورٹس دکھائیں اور یہ صرف چند شہر لیکن پورے ملک میں ہر کوئی ایک ہی سوال کرتا نظر آ رہا ہے کہ جناب حکومتی دعوے ہیں باتیں ہیں لیکن مہنگائی جس کی وجہ سے گھر کا چھولا چلتا ہے جناب وہ مہنگائی کب ختم ہوگی کب انسان یہ کہنے پہ راضی ہو جائے گا کہ جناب دال بھی ہم آسانی سے کھا رہے ہیں گوشت چکن تو آپ چھوڑ دیں اور سبزی جو ہے وہ بھی پہنچ میں ہیں اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے سماجری کارکون زفر عباس صاحب نے بڑے ماشال ایکٹیو رہتے ہیں زفر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم یہاں پر جب ذکر کرتے ہیں چکن کا گوشت کا چاول کا تو اب ہم یہ بھی ذکر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جناب سبزی ہو یا دالے ہو سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے پیٹچول پورے سال کے دوران خوب مہنگا ہوتا ہے ان پی آ کے تھوڑا سا سستہ ہو جاتا ہے عوام کو کچھ تسلی ہو جاتی ہے عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ہم نے ابھی ریپورٹس میں بھی دکھائے ہیں ہماری عوام منٹلی ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئی ہے دیکھیں بالکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسپورٹرز نے آج تک کتنی بار اپنا کرایہ کم کی ہے اگر پیٹرول کے اوپر دو روپے بھی بڑھتے ہیں تو ٹرانسپورٹر جو ہے وہ پانچ روپے بڑھاتا ہے پیٹرول پر اگر دھائی روپے بڑھ جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹر دس روپے بڑھاتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی بڑھ بڑی مافیاز ہیں یہ عوام کے پر کب رحم کر رہی ہیں پیٹرول اگر دس دفعہ بھی کم ہوتا ہے تو کیا زندگی میں انہوں نے کبھی اپنا پیسہ کم کیا ہے ایک عام آدمی جو موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتا تھا وہ اپنے دفتر جاتا تھا سبتر اسی روپے کا پیٹرول یا سو روپے کا پیٹرول ڈلوا کے آج وہی شخص دو سو روپے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بارہ فیصد یا اٹھارہ فیصد ہو گئی بیس فیصد ہو گئی اس سال تو مجھے بتائیں اس کی تنخواہ بڑھی ہے پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ نہیں لوگوں کی تنخواہ تو اس کووڈ کے آنے کا پچاس پچاس پرسنٹ کم ہوئی ہے اور اس کے بعد جو بے روزگاری بڑھی ہے وہ تو آپ دیکھیں جو لوگ کمپنیوں سے نکالے گئے ہیں جن کی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں جن کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں چھے چھے مہینے سے ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں جان ہی نہیں ہے لوگ ڈپریشن میں آ چکے ہیں اور لوگ کس طرف جائیں گے اچھا لوگ اگر اپنی موٹر سیکل چھوڑ دیں گے اور بسوں میں آ جائیں گے تو کون سن کو ریلیف ملنا ہے آپ دیکھیں تو جا کے ٹرانسپورٹ مافیا کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے دودھ والا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے گوشت والا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے ریٹ کیا کھلتے ہیں اور بیچتے وہ کس ریٹ پہ ہیں آپ ان کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط ہیں ہم تو کراچی جیسے بڑے شہر کی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ راج ہے ان کا تمام مافیاس کا دال کا ریٹ کیا کھلنا ہے مارکٹ میں کس ریٹ پہ مل لئی ہے کون سی کالیٹی مل لئی ہے جو جانور کھاتے ہیں وہ کالیٹی مل لئی ہے مطلب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو اتنی مہنگائی عوام کا تو بڑا کرک ہو گیا ہے ہم دسترخان پہ دسترخان کھولے جا رہے ہیں آپ نے دودھ کا ذکر کیا ہے نا بھی کدشتہ روز ہی ہم نے بات کی تو ہمیں یہ اطلاع دی گئی نویت سنا دی گئی کہ بیس روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو اور مہنگا کریں گے پوچھنے پہ جب ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملات ہیں تو انہوں نے کہا جو ڈیری فارمرز کے اسسوسیشن کے ساتھ تھے کہہ جی دیکھیں پیچھے سے چارہ مہنگا آ رہا ہے اور فلاں چیز مہنگی ہو رہی ہے ایک تو یہ پیچھے والا کانسپٹ ہے نا آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ پیچھے کہاں سے آ رہا ہے ایک چیز دوسری چیز تو اگر تو وہ کہہ ہی رہے ہیں اور ان کا شاید یہ کہنا بھی حق بجانب ہے کہ جی چارہ دوسرے انٹیریئر سے آتا ہے یہاں تک لانے میں اس کی کاؤسٹ و پروڈکشن بڑھ جاتی ہے ہم تنقید تو کرتے ہیں اور ہم نوہ بھی پڑتے ہیں ہم دل بھی جلاتے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا لیکن میرے خیال سے ایکشن لینے کا ٹائم آ گیا ہے کل ذہن میں بات آئی تھی ہم آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ بہت سارے سٹارٹ اپس جو ہے آپ کرتے بھی ہیں تو کیوں نہ ایک کام کیا جائے کہ کراچی کی کوئی ایسی زمین ہوگی ہمارے طول عرض میں وہاں پہ جو جانوروں کا چارہ ہے اس کو اگانا شروع کیا جائے آج نہیں اگلے پانچ سال میں کچھ نہ کچھ تو ملے گا تاکہ کم از کم یہ والی جو مافیا کی یہ جو بات ہے کہ کیونکہ چارہ بھی باہر سے آ رہا ہے اس لئے ہم اس کی بھی کاؤس لگا کے آپ کو دودھ بیس روپے اضافی دیں گے کیا کہتے ہیں دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں جس وقت کوویڈ نیا نے آیا اور اس کے رول آئے جی دکانیں ساری بند ہوگی کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک ایک دن میں ٹنوں دودھ یہی دودھ والے باہر رہے تھے ہر دودھ والا جو ہے وہ بالٹیوں کے بالٹیاں باہر آ رہا تھا ہم تو فلائی دارہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہمیں پتا ہے ہمارے پاس فون آ رہے تھے کہ جی پچاس بالٹیاں ہم سے لے لو پچیس بالٹیاں ہم سے لے لو تیس بالٹیاں ہم سے لے لو سو بالٹیاں لے لو ان دی اینڈ ٹنوں منو ٹنوں دودھ نالیوں اور گٹروں میں بہا دیا لیکن ایک روپیا بھی ریٹ کم نہیں کیا انہوں نے کہ اگر وہ ریٹ کم کر دیتے کہ بھائی آپ کا استعمال دو کلو کا ہے ہم دو کلو کے پیسے میں چار کلو دودھ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب مافیاس کا اتنا کنٹرول ہے انہوں نے کہا ہم گٹر میں پھیک دیں گے دودھ ہم ندی میں بہا دیں گے دودھ لیکن ہم عوام کو سستا نہیں دیں گے بات یہ نہیں ہے چارہ وارہ بات یہ ہے کہ بھائی ریاست ہے نا کسی کا کنٹرول ہونا چاہیے ریٹ لس نکلتی ہے کمیشنر آفیس سے اس کو فالو کیا جاتا ہے تو آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ دودھ مافیا گوشت مافیا یا جتنی بھی یہ بازاروں میں یونینز ہیں کبھی کسی کے کنٹرول میں چلی ہیں آپ نے کس کو دبا لیا آپ بتا دیں اس کا نام یا کس نے عوام کے لیے بات سن لی آپ چارہ نہیں آپ چارہ ان کو فری میں دے دیں یہ جب اتنی بڑی زندہ مثال موجود ہے انہوں نے منوں ٹنوں دودھ روز آنا گھٹر میں بہایا اس کی ویڈیوز آئیں کہ بالٹیوں کی بالٹیاں بہا رہے ہیں دودھ تو بھئی اس وقت کم کر دیتے نا اس کو بھی کم نہیں کیا اس کا مطلب کنٹرول کا لیول اتنا زیادہ ہے مافیاس کے وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی چیز کو کوڑے میں پھیک دیں گے اپنے منافع کو نقصان نہیں ہونے دیں گے لیکن زفر بھائی یہ جن مافیاس کی ہم بات کر رہے نا اب یہ مافیاس اس قدر پنجھے گاڑ چکا ہے کہ ہر کلاس اس سے متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ہم آج بات کر لیں کہ دال روٹی یا سبزی پکانا تو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک نعمت ہے گھر میں اگر ایک وقت دال بھی پک جنا تو ہم کہتے ہیں کہ اسی کو ہی تین ٹائم چلا لو تو رات کو بھی کھالو اگلے دن صبح کے وقت تازی روٹی بنا کے اسی دال کو استعمال کر لو ہر ایک طبقہ ہمارا اب مہنگائی سے متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ تو ان چیزوں کو بہت قریب سے مانیٹر کرتے ہیں ایسا ہی ہے نا کہ پہلے وہ لوگ جس گھر میں پانچ چلوگ رہتے تھے ان کے لئے مشکل ہوتا تھا لیکن اب جس گھر میں دو تین لوگ رہتے ہیں ان کے لئے بھی پورا مہینہ گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے پانچ چلوگ روپے ان کو کیا فرق پڑھ رہا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا پیٹ ان کا بھی اتنا ہی بڑھا ہے جتنا ایک میڈل کلاس اور غریب کا پیٹ ہے فرق پڑھ رہا ہے میڈل کلاس کو تنخواہیں اتنی ہی نہیں اخراجات ڈبل سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ہر سال آپ دیکھیں نا غریب آدمی جیسے تیسے گزارا کر لیتا تھا میڈل کلاس آدمی جو تھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا ابھی میں نے ایک اسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا سی اے کا اسٹیٹیوٹ ہے اے آر ٹی ٹی انہوں نے بولا جی ہم ہر سیمسٹر میں آپ کو دس ایڈمیشن فری میں دیں گے ہم نے لگ دیا یقین کریں تین ہزار فیملیز نے رابطہ کیا ہے کہ نہیں ہر سیمسٹر کے تیس ہزار روپے نہیں دے سکتے اس لیے ہم نے اپنے بچے کو ارمان تھا سی اے کرائیں اپلائی نہیں کرایا تیس ہزار روپے میڈل کلاس بچے کی فیس نہیں دے پا رہا ابھی میں نے کریمہ باد پر ایک بہت بڑا ریسٹرنٹ اور کھولا ہے ہم اگر تیس تیس چالیس چالیس ریسٹرنٹ ایک ایک شہر میں کھول لیں تو یہ اچھا سائن ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو تم بھوک کے نہ مر جاؤ تو اس لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں تو بات یہ کہ لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں اور سب متاثر نہیں ہوئے پیسے والا حکمران بزنسمن یہ متاثر ان کو اتنا بڑا فرق تھوڑی پڑے گا ٹوٹ تو وہ گیا بیچارہ جو ایک آدمی نوکری کرتا تھا بیٹیوں کی بھی فیز دے رہا تھا بیٹے کی بھی فیز دے رہا تھا گھر کا بھی قرائے دے رہا تھا ماں باپ کی بھی دوائی لے کر آ رہا تھا دیگر معاملات تھے وہ مر گیا تیس ہزار روپے میں کوئی حکمران مہینہ گزار کے دکھا دے آپ پچاس ہزار میں گزار کے دکھا دیں سر تو بات یہ کہ لوگوں کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا بات یہ ڈیفرنس اتنا زیادہ ہے حکمرانوں اور عوام کے بیچ میں کہ ایک حکمران کو کیا معلوم قرائے کا گھر کیا ہوتا ہے بغیر بجلی کے گھر ٹائم گزارنا کیا ہوتا ہے بھائی میں جس علاقے میں رہتا ہوں یقین کریں باتروم کی بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ بھی تو آپ کو خریدنا ہے پینے کا پانی ہے تو چھے چھے آٹھ اٹھ ہزار روپے تو مہینے کے وہ جا رہے ہیں لوگوں کا حال اچھا نہیں ہے لوگ اپنے بچوں کی فیسوں کے لیے اداروں کے باہر فلائی اداروں کے باہر لائن لگا کے کھڑے میں کہ بھائی اب چار مہینے کی فیس چڑ گئی ہے تین بچوں کی اب چھے مہینے کی چڑ گئی ہے اب اسکول نے نکال دیا ہے دوسرا اسکول ایڈمیشن کے پیسے مانگ رہا ہے یونیفارم کے پیسے مانگ رہا ہے کتابوں کے پیسے مانگ رہا ہے لوگوں کا حال اچھا ہے ہی نہیں کوئی لگائے نہیں حکم رانہ عوامی حضالت اور بولے آؤ بتاؤ اپنے حالات تو لوگ کپڑے پھاڑ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تو عزتدار لوگ تھے ہم تو سفید پوش تھے صحیح ہماری جائدادیں نہیں تھیں ہم چودری نہیں تھے ہم بڑے رہے نہیں تھے لیکن ہم عزت کی روٹی کھا رہے تھے میں نے تو باربار ٹی وی چینل میں بولا مجھے بتائے کہ رمضانوں میں آپ نے کہاں دیکھا وہ منظر کے لوگ ایک دوسرے گھروں میں افتاری لے کر جا رہے ہوں ختم آپ نے کہاں دیکھا فلیٹوں میں بلڈنگوں کے باہر بخرایت پر لوگ جانوروں میں کیمپ لگ لگ لگائے ہوں کہ میری گائے بھی باندھ لو رات میں صبح رکھالی کر لو کہاں گئے وہ سارے مناظر بھائی لوگوں کا تو بیڑا گھر کر دیا ہے اور جب بھی حکام بالا سے پوچھا جائے تو وہ سب اچھائے کے ریپورٹ دیتے ہیں زفر بھائی بہت شکریہ آپ سے آگے بھی چل کے ہم آنے ضرور گفتگو کریں گے کیونکہ معاملات ہیں اس طبقے کے جو اس ملک کی معیشہ چلاتا ہے مدل کلاس مدل کلاس پہ جو سب ساتھا سیلریٹ کلاس طبقہ ہے ٹیکس بھی دیتا ہے اس پر ٹیکس کے بوجھ بھی بڑھتے ہیں اور پھر اس کو ہر طرف سے مار پڑتی ہے اب تو مافیا بھی آگئے اس کو مار جوہے کھلانے کے لیے تو کیا اس کا صدیباب ہوگا اللہ ہی جانتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی پروگرم میں وقت ہوئے برینک ہم آئے ساتھ ہوئی ویلکم بیک شو میں جب ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو مہک ہمیشہ آپ کو کہتے بھی نظر آتی ہیں یہ ان کا فیوریٹ ٹپک ہے ان کو بہت لگاؤ ہے کھیل سے کرکٹ سے لیکن مجھے کرکٹ سے نہیں ہے فٹبال سے بھی ہے فٹبال سے بھی بہت زیادہ ہے بگوز اٹھا مانلی گیم اور اب ہم آپ کو شو میں ملوائیں گے ایک ایسے فٹبال کوچ سے جو یورپین فٹبال اسسوسییشن کے لیے منتخب ہوئے ہیں جو تصویر جن بھائی صاحب کی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے فیزان سمیر بہت بڑا عزاز ہے یو ایف آ کی ٹیم کے لیے نام سے دونے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں فیزان سمیر یو ایف آ کے سیرٹیفیکٹ ان فٹبال مانیجمنٹ کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور اتنی اچھی بات یہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر سے کتنے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے کچھ چند لوگوں پیتیس پیتیس لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے اور انہی پیتیس میں سے ایک ہیں ہمارے پاکستانی فیزان فخر کی بات ہے اور تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب بات کا آغاز کرتے ہیں فیزان بہت شکریہ گوڈ مارننگ وقت دینے کے لیے اور یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق اکنے والا شخص ہو وہ ہمارے قبل فخر اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یویفا کے لیے منتخب ہونا کیا وہاں کوچنگ کی تربیت آپ لیں گے یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا سفر کا آغاز کیسے ہوا کیونکہ جو جو لوگ آپ اس فرم دیکھ رہے ہیں ٹیلیویجن سکرین پر یقیناً آپ ان کے لیے رول موڈل ہیں آپ ان کے لیے ایک مثال ہیں تو پلیز ذرا اس سفر کو ایکسپرین کی جائے گا السلام علیکم thank you so much for having me on the show جو سفر کا آغاز تھا وہ کافی tough تھا because CFM UEFA selon UEFA is like Harvard of football management تو UEFA میں سلیکٹ ہونا کسی ایک کورس کے لیے is a big big thing for me especially for a Pakistani because یاہاں پہ اس طرح کے کورسز آبلیبل نہیں ہیں کوچنگ کورسز آبلیبل پھر بھی مل جاتے ہیں آپ کو لیکن جو منجمین کورسز ہیں اس کی نiance یہاں پہ نہیں δی جاتی اور جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم سیستے ہیں وہ موسٹلی ٹی وی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بھی موسٹلی یو ایفہ کے جو کامپیٹشنز ہوتے ہیں اسی سے ہو رہا ہوتا ہے تو آئی اپلائیڈ فور دو کورس تقریباً پشلے سال اور ہر سال پینتیس لوگ اس میں سے سیلیکٹ ہوتے ہیں جس میں سے موسٹلی یورپین لوگ ہوتے ہیں اور اس میں بھی جو ناشنل اسوشییشنز اور جو فیڈریشنز ہوتی ہیں فوٹبول کی اس کے اندر جو ڈیریکٹری لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پروفائلز کے اوپر اور وہ کس ٹیم کو مینج کر رہے ہیں وہ کس ٹرکچر کو مینج کر رہے ہیں موسٹلی اس کے اوپر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے یعنی کہ جو دیکھنے والے ہم ان کو یہ بتائیں کہ جی دو ترقی کے جو نا یہ ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں ایک تو سکل ڈیولپمنٹ کے فیضان پریس کریکٹ می رونگ لیکن ایک تو سکل ڈیولپمنٹ والی ہوتی ہے اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو مینجمنٹ سائیڈ والی ہوتی ہے تو اس پر تھوڑا سا اور اگر آپ الابریٹ کر سکے تو جی فور شور سیر تو بیسکلی کوچنگ is just a very small part of the whole football فوٹبول کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں پلیئرز مینجمنٹ ہے کلب مینجمنٹ ہے کمپیٹشن مینجمنٹ ہے لیگز ہیں آپ کی یوتھ ڈیولپمنٹ ہے آپ کی ومن ٹیمز ہیں اور اس کے علاوہ وہ جو روڈ مپ ہے کہ ایک سیزن کے اندر کس طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے کس طرح کی ٹیم کو کون سے کمپیٹشن کھلنے چاہیے تو there's a huge list of things that comes under the football apart from the coaching تو یویفا کا جو سی ایف ایم کورس ہے وہ بیسکلی یہ چیز سکھاتا ہے اور یہ سکل دیتا ہے جس میں آپ یویفا کے ہیڈکورٹرز آ کے یہ چیز سیکھتے ہیں کہ کوچنگ کے علاوہ یہ تمام تر چیزیں کس طرح سے مینج کرنی ہیں کوچنگ کورسے ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں وہ آپ کو نورمالی مل بھی جاتے ہیں لیکن جو سی ایف ایم کا کورس ہے جو فوٹبال مینجمنٹ کا کورس ہے جس کے اندر یہ کوچنگ والی چیز ہے بکرس کوچنگ والی چیز ہے بکرس کوچنگ والی چیز ہے کس ٹیم کو ٹرین کرنا ہے کیسے ٹرین کرنا ہے کسیز میں کتنی تفہہ ٹرین کرنا ہے تو یہ جو دو طرح کے کورسے ہیں اس میں ایک کوچنگ کورسے ہیں جو کہ نورمالی آویلیبل ہوتے ہیں باتر اس ہے فوٹبال مینجمنٹ کورس کسیسی دن بائی پیپل ہوار ایکشیلی ہیڈنگ اور سوپروایزنگ پیدریشن آف فوٹبال اچھا اور یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ بھی وہ لیں گے تو اگر کوئی کرنا چاہیے تو what's the pathway to it sir basically آپ اپلائے کرتے ہیں UFA کی ویب سائٹ پہ جا کے UFA آپ کی پروفائل کی بیس کے اوپر آپ کو سلیکٹ کرتا ہے جس میں آپ کو یہ ایک انٹرویو کال آتی ہے وہ انٹرویو لینے کے لیے UFA کے اندر جو ان کے HR بزنس پارٹنر ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور جو اکیڈمی کے ڈیریکٹر ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور پھر اس انٹرویو کی بیس پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا but mostly cases میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ریجن سے بہت کم لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ابھی تک بنگلہ دیش اور انڈیا میں ایک ایک ایسا بندہ ہے جس نے یہ کورس کیا ہوئے اور پاکستان میں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے عزت بخشی ہے اور میں پہلا بندہ ہوں جس کو اس کورس کے لیے سلیکٹ کیا گیا ٹھیک اچھا فیضان یہ بھی بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فوٹبال کو پسند کرنے والی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ ٹیلنٹ بھی اس حوالے سے موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہماری ٹیم پھر بھی بینو لکوامی سٹینڈرز کو میچ نہیں کرتی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں اس کا کیا ریزن ہے جی میری نظر میں اس کا بڑا کلیر ریزن ہے اگر آپ کی ٹیم کو پراپر سٹرکچر سیزن گائیڈ لائنز دی جائیں تو وہ کیوں نہیں کریں گے بینو لکوامی لیول پہ بلکہ اچھے سٹینڈرز اچھے یورپین لیول پہ بھی اچھے کمپیٹ کر سکتے ہیں ہمارا صرف فوٹبال کا جو مسئلہ ہے وہ پلیئرز کا یا ٹیم کا نہیں ہے ہمارا جو فوٹبال کا مسئلہ ہے وہ اوپر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے جو پاور سٹرگل ایک چل رہی ہے دوزار پندرہ سے ہمارا فوٹبال بند ہوا پڑا ہوئے اور جتنے بھی جتنے بھی لوگ فوٹبال کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جتنا ٹیلنٹ فوٹبال میں اب پاکستان کے پاس ہے اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم گھر سے باہر نکلتے تھے ایون دو ایم اپروفیشنل فوٹبال کوچ ایم اپن پلین فوٹبال ہم جب پہلے بچے چھوٹے ہوتے تھے اور گھر سے نکلتے تھے تو کرکٹ کھیلتے تھے اور اسی طرح سے آپ لوگ بھی یا میرے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں میری جنریشن کے ہم لوگ جب گھر سے پہلے نکلتے تھے تو ہم نے کرکٹ کھیلنا شروع کی اب ایک پیرڈائیم شفٹ آ چکا ہے پاکستان کے اندر جس کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بیسکلی اب بچے فوٹبول پہ زیادہ فوکسٹ ہیں جس ایج میں پہلے وہ کرکٹ کھیلنا شروع کرتے تھے اب انہوں نے فوٹبول کھیلنا شروع کر دی ہے بچوں کو میسی کا پتہ ہے بچوں کو نیمار کا پتہ ہے ان کو تمام بڑے پلیئرز کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ جوتے کون سے پہنے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جرزیز کس کی پہننی ہیں تو ہمارا مسئلہ پلیئرز کا نہیں ہے ہمارا مسئلہ ٹیم کا نہیں ہے ہمارا مسئلہ اس پاور سفرگل کا ہے جو اوپر پچھلے پانچ سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور گروپ ساپس میں لڑ رہے ہیں and there is no supervising power اور supervising force جو بیسکلی پیشنیٹ ہو اور آنسٹ ہو گیم کے ساتھ ہے بالکل یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا کے مقابلے کا ہے بس یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ہماری اچھی نہیں ہے جی ہاں بالکل جی میں بالکل آپ سے میں یہی کہہ رہا ہوں اور اگر given the right training and given the right environment آپ کے players ایسے ہیں جو کہ بینلوکوامی سطح پہ جا کے compete کر سکتے ہیں even now آپ کے پاکستانی جیسن کے players ہیں پاکستانی origin کے players ہیں جو کہ Malaysian leagues میں کھے رہے ہیں ڈینمارک کی leagues میں کھے رہے ہیں اور دنیا کی کافی ساری leagues میں کھے رہے ہیں but they were lucky enough just because they were born there or they moved on the right time باقیوں کے پاس اب وہ opportunity نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ بس ادھر فسے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ compete کر سکتے ہیں given the right training, given the right environment, given the right atmosphere آپ نے بات کی نا تو مجھے اس سے یاد آگیا عزیز ریمان جو کہ انگلیش پرمیر لیگ بھی جنہوں نے کھیلی بھی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نیون جائیں گے سزلن تو کیسا محسوس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ once you are done with your training course آگے آپ کے future plans کیا ہیں سر میں تو بہت زبدست فیل کہہ رہا ہوں کیونکہ UEFA جانا UEFA کے ہیڈکورٹرز میں جا کے بیٹھنا اور وہاں پر لرن کرنا is a huge huge thing ہم نے ہمیشہ ٹی وی پہ ہی دیکھا ہے اور it's like a dream come true کہ اگر میں جب میں وہاں پہ جاتا ہوں اور میں وہاں پہ اپنی تعلیم پوری کرتا ہوں اور میرے لئے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی I think these were a few things it's equal to کہ میں نے ورلڈ کپ جا کے دیکھ لیا ہو تو میں اگر UEFA جا کے سیکھ رہا ہوں کچھ تو میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی sir I can repeat that دوسری بات یہ کہ once you are done with your training آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آ کے آپ ہمارے بچوں کو وہ training دیں گے کیونکہ میرے سوال اسی سے جڑا ہے again آپ training آ کے دیں گے وہ بچے سیکھیں گے ان کے لئے آگے پھر doors closed ہیں when it comes to the management اور ہر کوئی باہر جا کے کھیل بھی نہیں سکتا تو اس حوال سے اگر کچھ بتائیں sir میرا جو مقصد تھا وہ کورس کرنے کا وہ exactly یہی تھا میں الحمدللہ مطلب جس طرح کا میرا passion ہے اس گیم کے لیے میں اس میں پیسے بنانے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی مجھے اس طرح کی کوئی خاص ضرورت ہے کہ میں فوٹبول سے پیسے جمع کروں یا فوٹبول سے پیسے کماؤں میں اس پہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد خود جا رہا ہوں تاکہ میں سیخ کے واپس پاکستان آؤں اور میرا ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی فوٹبول کو ٹھیک کر سکیں انشاءاللہ بچوں کی آپ نے بات کی وہ ایک بالکل ایک اچھا فیکٹر ہے جس میں جو youth development کے اندر آدھت ہے لیکن میرا فوکس ابھی جو اس ٹائم پہ ہے وہ اس جنریشن کا ہے جو کہ فوٹبول سے پیسے کماؤں رہی ہے in terms of جو players ہیں جو کہ departments میں کھی رہے ہیں اور جن کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پیسے کمانے کا لیکن وہ ضائع ہو رہے ہیں ایک پوری جنریشن ہم نے ضائع کی پچھلے پانچ سال میں and we are on a verge of losing another generation جو بھی ابھی ہمارے فیڈریشن کے معاملات چل رہے ہیں جو بھی ہمارے سیاسی مسئلے چل رہے ہیں فیڈریشن کے اس کے اندر we are on a verge of losing a very talented generation a very talented pool of players جو کہ اس لیبل کے players ہیں کہ اگر ان کو اچھی ٹریننگ دی جائے ان کو اچھی جگہ دی جائے تو وہ ہر جگہ جا کے کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے فیزان بہت شکریہ گفتگو کر رہے تھے تو جناب ہمارلنٹ ہے عالمی میاق کا ٹیلنٹ ہے لیکن مسئلہ یہ فیصل وہی کہ management تھوڑی سی ایسی ہے کہ جو ٹیلنٹ ہم تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ ایسی break link اس کا دوبارہ آزد ہے welcome back جناب اب بات کرتے ہیں گھر کی رونک کی ویسے تو سارے بچے گھر کی رونک ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں انہیں مجھ لگتا ہے ایک الگی مقام حاصل ہوتا ہے کہ گھر سے بیٹیاں دو منٹ تین منٹ کے لئے بھی در ادھر ہو جانا کہیوں اوپر نیچے گئی بھی ہو اببہ گھر میں دیکھیں بیٹیاں نہیں ہیں تو کہتے ہیں گھر کی رونک کدھر گئی ہیں تو باپ کی جان ہوتی ہیں بیٹیاں باپ کی شان ہوتی ہیں اور جب بیٹیاں ایسی ہوں کہ فخر والا کام کر رہا تو باپ سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں تین چار دو ایک یا بیٹی کا باپ ہوں تو جناب بیٹیاں فخر ہوتی ہیں اور آج ہم آپ کو ایسی ایک فخر یا کانی نہیں دو نہیں پوری کے پوری تین تین ایسی کانیاں سنانے جا رہے ہیں کہ کتنا ہی اچھا لگتا ہوگا کہ ان کے والد جس جگہ پہ خود کام کر رہے ہیں ان کی بیٹیاں بھی اب وہیں کام کر رہی ہیں آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایسی ہی لائق بیٹیوں سے جنہوں نے سخت محنت کے بعد نہ صرف اپنے والد کا وہ سہارا بنی ہے بلکہ اب تو وہ ہمارے سادوی موجود ہیں تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ جس کامپنی میں ان کے والد بہت اہم فرائض سر انجام دیتے ہیں سیکیورٹی کا تحفظ فرام کرتے ہیں وہاں ان کی بیٹیاں اب افسر بن کے جناب کام کرتے ہیں اور دیکھیں یہ باپ کے لئے کتنی فخر کی بات ہے کہ باپ ہمیشہ ہوتا ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس کرسی پر بیٹھیں جس کرسی کا انہوں نے خواب دیکھا اور دیکھا اور جب یہ خواب پورا ہو جائے تو کیا جذبات ہوتے ہیں باپ کے یہ بھی آج ہم جانیں گے ہمارے ساتھ وہ قابل فخر باپ اور وہ بیٹیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا سر پخر سے بلند کیا بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اور موقع دیا آپ نے ہمیں کہ ہم آپ سے بات کر سکیں یہ ہمارے لئے احساس کی بات ہے ایک کے بعد ایک کامیابی کی کہانی جو ہے ہم اپنے ناصرین کے سامنے رکھتے ہیں ابتدا میں میں محمونہ سے بات کرنا چاہوں گی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کی کہانی ان کا یہ سفر ان کی یہ لگن وہ کیسے یہاں تک پہنچی کیا اس کا پسے منظر ہے جی محمونہ اسلام علیکم اسلام علیکم والی محمد جی محمودہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی کامیابی کا کیا پوری کہانی ہے کیا آپ کی سٹرگل ہے ذرا ہمیں بتائیں میری کہانی ہے کہ مجھے آئی ٹی کمپنی میں جواب کرنے کا بہت شوق تھا میں کچھ بننا چاہتی تھی اس لئے میں نے سی ایس کیا بی ای سی ایس اور بہت اچھے سے لگن سے پڑھائی کی اور اچھے مارکس لئے سی جی پی اچھا لیا اور اس فیلڈ میں میں تھوڑا کام سیکھا اور نیچ سول میں پڑھائی کیا اور اب میں یہاں کام کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میمونہ کے والد سے ہم بات کرتے ہیں محمد عالم صاحب اگر آپ مائٹ جو ہیں اپنے فادر کو دے سکیں سر سب سے پہلے تو اسلام علیکم کیسا محسوس کرتے ہیں آپ عالم بھائی جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اسی دارے میں کام کر رہی ہے جہاں پہ آپ سیکیوریٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اور شکریہ دا کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت کا بے حد بے شمار شکر ہے کہ میری بیٹی اس مقام تک پہنچی اور اس میں اس کے بعد شکریہ دا کروں گا نیٹ سول کے سیو سائبان خصوصاً سلیم اللہ گوری صاحب کا جنہوں نے ہمیں بہت عزت دی اور ہماری بچوں کو یہاں پہ حائر کیا میری بیٹی کو حائر کیا اور جو ہے نا وہ بہت پیار کرتے ہیں بہت عزت دیتے ہیں اپنے امپلائی کو اور حصوصاً نیچے والے طبقے کو اور مجھے تقریباً تیرہ سال ہو گئے نیٹ سول میں جاب کرتے ہوئے دوزار تیرہ میں کہتا ہے اور مجھے جو نا نیٹ سول میں ساڑھے آر سال ہوئے ہیں اچھا میں نے امپلائی یہاں پہ ایز اے سیکیورٹی گارٹ اچھا عالم بھئی جو آپ نے بات کی رہا ہے یہاں پہ جاب کر رہا ہوں اور اس لئے طبقے والی تو ایسی یہ ہمارے صرف ذہنوں میں یقین مانے کہ یہ صرف ذہنوں میں کہ کوئی طبقہ اونچا ہے نیچہ نہیں ہوتا انسان کا کردار اسے اونچا اور نیچہ بناتا ہے اور جو آپ آپ جتنے بھی تینوں والد یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کا کریکٹر آپ کی تربیت ہے کہ آپ نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو اتنا باتتیار کیا اور وہ بیٹیوں کا پھر کریکٹر ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے آپ کا خواب پورا کیا اس سے پہلے کہ ہم بات کریں جی انیلہ سے ان کے والد محمد نظیر صاحب سے بات کر لیتے ہیں نظیر بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیسا محسوس ہوتا ہے جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اب آپ کی بیٹی بھی اسی کمپنی میں کام کرتی ہے تو یہ بتائیں ساتھ لے کے آتے ہیں بیٹی کو یا پھر پہلے آپ آ جاتے ہیں شروع میں اور اس کے بعد بیٹی صاحبہ آتی ہیں اور پھر آپ ان کو سلیوٹ کرتے ہیں جی روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا یا عزت دی اور سی او نیٹ سول تمام سٹاف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور یہاں تک میں پہنچایا آج الحمدلللہ میرے بیٹی اس مقام پر بھی اسی ایس کر رہے کے بعد یہاں پہنچی ہے تو میں بطور سیکیورٹی گارڈ یہ بہت بڑا فقر بحسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا اور یہ عزت دی رہا مسئلہ بچی کو لانے کا تو وہ میں خود ہی بچی کو ڈراؤ بھی کرتا ہوں خود ہی لے کے بھی جائے تو باپس مٹسول ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے بہت زیادہ فیضت دے رہا ہے ماشاءاللہ اور میں یہ بات کہنا چاہی تھی کہ یہ میرٹ کی بات ہوتی ہے اگر اندر ٹیلنٹ ہے میرٹ ہے تو کوئی بھی کمپنی آپ کو ہس کے لیتی ہے ہس کے ہائر کرتی ہے اچھا انیلا کے والد سب سے بات ہوگی انیلا آپ مجھے بتائیں جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں سپورٹ کون کرتا تھا امی اببو بہن بھائی کس کی سپورٹ زیادہ حاصل تھی اسلام علیکم بس یہ تھا کہ جب شروع شروع میں ہم لوگ نے میں نے بی اے سی اے س جوائن کیا تو مجھے تھوڑا سا ٹاف لگتا تھا کمپیوٹر سائنس کی سٹڈیز پھر یہ تھا کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا بھی شوق تھا سب کا خواب ہوتا ہے کسی بڑی فارم میں کام کریں تو شروع شروع میں تھا تھوڑا مسئلہ لیکن آہستہ آہستہ پھر یوزٹ ہوتے گئے اور پھر جب میں نے ڈگری کلیئر کی تو اس کے بعد انٹریوی دیا یہاں پہ اور اللہ کا شکر سیلیکٹ ہوگی تو ابھی یہاں پہ اچھا محال ہے کافی زیادہ اور میں سیٹسفائیڈ ہوں اور چہرے سے بھی رہے ماشی اللہ یہ آپ کی باتوں سے جو آواز ہمیں جو کھانک نظر آنے اس سے لگ رہے کہ بڑی ماشی اللہ اور اس سے پہلے کہ ہم جویریے سے بات کریں میں چاہوں گا کہ محمد عارف صاحب سے ہم بات کریں عارف صاحب یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے آپ کے کام کر رہے ہیں پہلے تو یہ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یقینا تعلق جو ہے وہ آپ کا میڈل کلاس لوار میڈل کلاس سے ہے تو آپ نے کس طرح یہ مینیج کیا میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم ایک اچھی تصویر تو دیکھا رہے دنیا کو لیکن ہم آپ کی جو سٹرگل ہے جو آپ کی محنت ہے ایک باپ کس طرح اپنا پیٹ کٹ کے اپنی جمع پونجی سے اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ کیا کیا وقت دیکھا آپ نے کیا کیا کٹھن وہ پل دیکھے آپ نے اور جب یہ سمام تر محنت کر لی اور آج بیٹی کو یہاں دیکھ رہے ہیں تو پھر کیسا محسوس کر رہے ہیں بتائیے اسلام علیکم میں نے دوہزار یارہ میں نیٹسل میں اپلائی کیا اور اس کے بعد بیٹوں کو پہلے ہی اپلائی شروع تھی جب نیٹسل میں آیا نیٹسل میں ہمیں بہت سپورٹ کی ہے اور ہر کام میں سیو صاحب نے بہت حیل پہلے ہی اور شکرگزار ہم ابھی ہماری بیٹی جو پہلے ہمیں کامل کر کے نیٹسل میں اپلائی لگی ہے اور بہت شکرگزار ہے کہ بچوں کو اپنی پڑائی کا سلاح مل گیا اور باقی بچے جوہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑائی کارے ہیں کوششی کہ اس لئے لہور سیٹلو ہیں کہ بچے کی پڑائی کے لیے کہ بچے آپ پڑ جائیں اور اپنا مصور حاصل کر لیں صحیح میں چاہوں گی میں جویلیہ سے بھی بات کر سکوں جویلیہ باپ کی محنت اور باپ ایک مشکل جب کام کر رہے ہوتا نا ہمارے والدین ہماری اممہ یا اببہ کوئی بھی گھر میں کوئی بھی کام تو یہ جو سوچ ہے یہ آپ کو گھر کے محول سے ملتی ہے تو پلیز آپ مجھے ذرا بتائیں بچپن سے ایک بیٹی جو ہوتی اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا بازو بنے سہارا بنے وہ بتائی کہ وہ بیٹوں سے کم نہیں ہے وہ بلکہ دس بیٹوں کے برابر ہے جی بلکل اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں اس کے بعد اپنے پیرنٹس کا جن کی وجہ سے میں ادھر ہوں پھر اس کمپنی کا جس نے مجھے سپورٹ کیا بلکل آپ نے ملکل ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی ہے میرا بچپن سے یہ خواب تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے فخر بنو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھ سے میں وہ پوری کروں اور شروع سے میں یہ سوچتی تھی کہ میں پڑھ لکھے محنت کر کے اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ بنو گی ان کو ہمیشہ فخر محسوس کرواؤں گی کہ انہوں نے جو مجھ پہ انویسٹ کیا وہ مجھے پڑھا رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں ان کا محسول ان کو ضرور دوں گی اور ہمیشہ سے یہ میں سوچتی آئی ہوں اور اب مجھے یہ ملا ہے اس کے لیے الحمدلللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے جو مجھے یہ اچھی پوزیشن ملی ہے تو اس کے لیے میں اپنے پیرنٹس کی بہت شکر گزار ہوں سب سے زیادہ مجھے میرے پیرنٹس نہیں ہی سپورٹ کیے اچھا اس سے پہلے کہ ہم سی او سلیو بولی سب سے بھی بات کریں مجھے یہ پوزیشن لے کے ماشا لگ ان سے بھی بات کریں میں چاہوں گا کہ آپ پہ ہم اس وقت فوکس کریں جس دن آپ کا انٹرویو ہو گیا آپ کے سیلیکشن ہو گئی جویریہ اور وہ ذرا منظر ہمیں بیان کریں آپ نے کس طرح آپ گھر گئیں اپنے گھر میں جانے کے بعد آپ نے بتایا اپنے والدین کو اپنے ابو کو اور اس وقت ان کا کیا ریاکشن تھا پاپا تو میرے ساتھ ہی تھے جب مجھے پوزیشن دی گئی میں نے اسی ٹیم ان کو پتا چل گیا جب ہم گھر میں گئے گھر میں سب کو بتایا سب سے زیادہ ماما ہوش ہوئی بین بھائی ہوش ہوئے بہت زیادہ ہوشتے ان کو کہ ہماری بیٹی کوئی اچھی پوسٹ ملی ہے تو اس ٹائم تو سب کے بہت زیادہ خوشی کا محول بناوا تھا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گھر والے اب ایکسپٹ کرنا شروع کر گئے ہیں کہ جناب بیٹیاں بھی باہر نکل کے اچھے طریقے سے کما سکتی ہیں ماں باپ کا سہارہ بن سکتے ہیں محمونہ آپ مجھے بتائیں کہ جب بیٹی کہتی نا کہ میں نے جوب کرنی ہے یہ کام کرنا تو سپیشلی امی کو بڑے تحفظات ہوتے ہیں تو پلیز ذرا اپنی امی کے کومنٹس بھی بتائیں پھر ہم سی او صاحب سب بھی بات کرتے ہیں جی میری امی میری شروع سے بہت سپورٹیو رہی ہیں انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کہا جوب نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا انہوں نے مجھے شروع سے پڑھائی میں بھی سپورٹ کیا ہے اور جوب کے معاملے بھی وہ کہتی تھیں کہ جو بننا چاہتی ہو جو کرنا چاہتی ہو کرو میں تمہارے ساتھ ہوں رائٹ رائٹ تو ہم آپ لوگوں سے بھی مزید بات کریں گے کیونکہ اب شاملوں گفتگو کرنے کا وقت ہوش آتا ہے آپ لوگوں نے جب یہ چیز آپ لوگ کے ساتھ نے آئی کس طرح آپ لوگوں نے اس پہ ریاکٹ کیا اور یہ کوئی طرح سوفٹ کارنر ہوتا ہے کہ ہمارے بلائی کی اپنی بیٹی ہے تو کیا اس طرح کی کوئی چیز تھی یا ٹوٹل میرٹ پہ تھی یہ ذرہ بتائیں علیکم السلام جو آج آپ انٹریویوز کر رہے ہیں یہ چھ سال پہلے ہمیں پودا لگایا تھا ایک ریالیزیشن ہوئی ہمیں کہ ہمارے جو سینر سٹاف ہیں جن کے فرنیشل پیکجز بڑے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو بہت اچھا پڑھا رہے ہیں اور ان کی ابیلیٹی اپنے بچوں کو بڑھانا اور پھر ان کی زندگی کو چین کرنا یہ جو ہمارا ایک سٹاف کا ایک cadre ہے جہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں ہمارے پاس ہم سپورٹ سٹاف کہتے ہیں یہ وہ تھے جن کے بچے نہیں پڑھ پا رہے تھے اگر خواہش بھی تھی تو فیننشلی ان کے لئے افورڈ کنا مشکل تھا تو چھ سال پہلے پھر ہم نے ایک بنایا نیچ سولی ایڈوکیشن سپورٹ پرگرام کہ جتنے بھی ہمارا سپورٹ سٹاف ہیں ان کے بچے فرم کلاس ون انتل پی ایش ڈی ہماری ذمہ داری ہم ان کی ایڈوکیشن ان کو سپورٹ کریں گے آپ دیکھیں کہ اس میں صرف کمنی کو کریٹنگ جاتا چھ سال میں اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ریزل نکل رہا ہے اب یہ تین بچے دیکھیں اس کے علاوہ بچے اور ہیں جو ہم گریجو نکلتے دیکھیں گے میرا حال ہے کہ ان میں ان کے پیرنٹ کا ان بچوں کا بہت بڑا روز ہے کمیابی ان کی یہ ہماری تو خیر ہمیں تو پھل مل رہا ہے ان کی کمیابی کا لیکن بہت بڑی کمیابی ان کے ماں باپ کی ہے جنہوں نے ان کو موقع دیا ان کو باہول کر دیا جہاں پر یہ بچے پڑھ سکے پھر میرے ہی شہباش بچیوں کا ہے کہ جنہوں نے اس موقع کو پگڑا اور اپنی ایڈوکشن کو پڑھ کر آج ماشاءاللہ میں بہت زیادہ پراؤڈ ہوں ان بچوں کا کہ یہ آئے اور بالکل یہ میرک پہ دیکھیں نا جب ہم نے ان سے آگے لکھے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بچے اب آگے ہیں اور یہ تینوں میرک پہ یقین کیجئے تینوں ہی بہت زہین بچی آئیں اور ابھی تو ان کا دیکھیں نا سوچے شروع ہوا ہے یہ ان کے پہلے دن ہیں اگلے کچھ سالوں میں ہم ان کو دیکھیں گے یہ بلکل بچے ڈیفرنٹ لیول کے ہوں گے انشاءاللہ اچھا سلیم صاحب ماشاءاللہ ہم نے جب بات بھی کی یہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈز ان کی بیٹیوں سے تو وہ بڑی تعریف کر رہے تھے کہ ہمارے جو سی او صاحب ہیں بڑے اچھے ہیں اور بڑا خیال رکھتے ہیں اور یہ ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کے سی او کے حوالے سے کہ وہ اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں نہ صرف خیال بلکہ بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح سے سپورٹ بھی کریں ہم نے دیکھا کہ کوویٹ کے محول میں بہت بڑی بڑی ملٹینیشنل کمپنیز رہے ہیں انہوں نے اپنے امپلائیز کو نکالا ان کی جو سیلوریز سے ان کو کم کیا تنخواہیں کم کی انہوں نے تو تنخواہیں دی بھی نہیں اور کام کرواتے رہے لیکن اس محول میں بھی آپ نے اپنے سٹاف کو جوڑے رکھا اور انہیں اسی طریقے سے سپورٹ کیا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی چینجز آتی ہے سوسائٹی میں بارسز آئیں گی پرڈیمکز آئیں گے بہت کچھ آئے گا لیکن ایک کمپنی کی جو ذمہ داری وہ صرف اچھے دن لیل ہی ہوتی کمپنی وہی ہے جو ہر موقع پہ ہر حالات کے مطابق اپنے امپلائیز کو اپنے ساتھ دکے چلیں اور کوئی طریقہ نہیں سوسائٹی کو بیل کرنے کا تو ہم نے پچھنے دو سال میں میک شو کیا کہ پوری ٹیم کو بٹین کیا جائے ان کی کیر کی جائے اور سب سے پہلے ایجوکیشن میں کوئی ہم نے کٹی کیا میرے شور کہ سب بچوں کی فیز جائے اچھا بتاؤں آپ کو بات سارے بچے لاہور میں نہیں پڑھ رہے لوگ ہمارے پاس یہاں جاب کرتے ہیں کہ ان کے بچے پورے پاکستان میں پڑھ لیں کوئی بچہ غرستان میں پڑھ رہا کوئی سکٹر میں پڑھ رہا کوئی حضر پڑھ رہا سب کی فیز یہاں سے ٹائم پر سکول میں پہ جاتی ہے ان کی یونیفارم پہ جاتے ہیں ان کی چانسپورٹ کا خرچہ یہاں سے پہنی جاتا ہے ایجو اس کی تو میک شور کہ حالات کیسے بھی ہو بچوں کی تعلیم سفر نہ کریں سرحی اچھا سلیم صاحب ایک چیز ذرا مجھے واضح کی جائے کیونکہ میں نے میں نے ایک چیز ایسی دیکھے ہیں کہ جب ہوتا ہے نا کہ آپ کو بڑی بڑی ارگنیزیشن ایسے مواقع فرام کرتی کہ بچوں کو پڑھا بھی رہے اور ہر ضروریہ پوری کر رہے ہیں تو آپ کی تنخواہ میں سے کچھ کٹوتی بھی ہوتی ہے کہ آپ کی تنخواہ میں سے اس طرح کے پیسے جائیں گے یہ پلیز ذرا واضح کی جگہ ایسا نہیں ہے یہ تنخواہ کے علاوہ سہولیہ دی جاتی ہیں نہیں یہ بلکل ایسا نہیں ہے اور یہ بہت معمولی نقم ہے یقین کیجئے کوئی بڑی ہم نے پشش نہیں کیا چار سو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اور اچھا ایک اور بات بھی ہم نے چاروں چار سو بچے میں ہر بچے گریڈیٹ نہیں کرے گا کچھ بچے میٹری کر کے نکل جائیں گے کچھ افیسی کر کے نکل جائیں گے کچھ ماسٹرز بھی تک جائیں گے تو ہم نے کوئی کنیشن نہیں لگائی بچوں بھی کہ آپ نے کہا تک پڑھنا ہے ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم سپورٹ کریں گے تو ایک تو کوئی کٹوتی نہیں ہے بہت معمولی رقم ہے ہمارے لیے ہم بڑی ارگنیزیشن ہیں بھی کن افورڈ اٹ سو میرے رخال کے کوئی کٹوتی کا کنسپ ہمارے پاس آیا ہے یہ کمپلیٹ پیکیج ہے جو ان کی تعلیمی ساتھ جو بچہ ایون پیج جی کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے کھڑے اور پیج جی سے لے کے جائیں گے بلکل اور یہ ایک سبق ہے تمام بڑی بڑی ارگنیزیشنز کے لیے انجیوز کے لیے سلیم صاحب آخر میں ایک بار پھر ہم اپنی ان تینوں سسٹر ونڈرز کی طرف کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر بیٹا پڑتا ہے تو ایک شخص پڑتا ہے بیٹیاں پڑتی ہیں تو پورا خاندان پڑتا ہے تو آپ نے صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے ایک خاندان کو سوٹتے گے دیکھا ہے تو بہت ہی بڑا لیسن بھی ہے ہمارے تمام طور ان اداروں کے لیے ایک کار سٹوڈنٹس کی محنت کا مو بولتا ثبوت ایسا شاہکار کہ جسے جو بھی دیکھ رہے صرف پذیرائی کرتا نصر آ رہا ہے فیصل آباد سے ایک خبر ہے جہاں الیکٹریکل انجنرنگ کے طلبہ نے سولر سے چلنے والی کار بنائی ہے جس کی بیٹری بریک لگانے پر بھی چارج ہوتی ہے جناب عثمان صدیق کے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سورج کی گھنوں کا ہوگا استعمال بریک بھی کرے گی بیٹری کو فل چارج فیصل آباد میں الیکٹریکل انجنرنگ کے دو طلبہ بلال اور آقف نے آل راؤنڈر کار بنا ڈالی جو دن میں سورج کی روشنی جبکہ رات میں بچھلی اور فیول سے چلے گی کار میں لگی لیتھیم بیٹری بریک لگنے سے چارج ہوتی ہے یہ جو پروڈیٹس کا نیمہ ہے سولر ہائیبرڈ کار بھی در ری جنرٹی بریکن سٹم اس میں ملٹی پر سوچیز آپ کے باز اس کو وافٹا کے طرح چارج کر کے بچھلا سکتے ہیں اس کو سولر کے طرح چارج کر کے بچھلا سکتے ہیں آپ اس کو چاہے تو انجن میں بچھلا سکتے ہیں اس میں جو مین فیچر وہی ہے اس میں ری جنرٹی بریکن سٹم ہے کہ آپ جب بریک سپلائی کریں گے تو آپ کی جو بیٹری بیٹری جارج ہوگی جو آپ اتنی زیادہ فورس بریک لگانے پر زائیہ کرتے ہیں آپ کی زائیہ نہیں ہوگی آپ کی بیٹری جارج کرے گی چھے سو کجی تک کالورڈ کیری کر سکتے ہیں اس میں پانچ بندے بیٹھ کے ایڈا ٹرائم ٹرائم کر سکتے ہیں ذہین طلبانی ایک سال کی محنت کے بعد یہ انوکھی گھاڑی اتیار کی ہے ہم نے دن راہ تیک کر کے اس کو بنایا ہم نہیں دیکھ رہے تھے کہ رات ہے یا دن ہے لوگ کرونا کی سوٹیں انجوائے کر رہے تھے لیکن ہم کرونا میں ادھر سیپریٹ لی ایک کام کر رہے تھے اپنا سر انجام دے رہے تھے اس میں جو سولر کی جو ڈیڑھ سو وار کی وہ پانچ پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور پچاس وار کی تین پلیٹس لگی ہوئی ہیں ریڈ پل کار کی لاغت ہے صرف سوا دو لاکھ روپے صلاحیتوں سے مالا مال یونیورسٹی کے خونہ دکھا رہے ہیں اپنے کمالات کہتے ہیں حکومت سرپرستی کرے تو ملکی سطح پر سولر گاڑیاں بنا کر دنیا کو حیران کر سکتے ہیں کیمرمین حافظ عویس کے ساتھ عثمان صدیق ساما فیصلہ بات جیہاں تو ہمارے جو شاکار ہیں نا وہ بہت ہی ہمارے ہر گلی مولوں میں چھپے ہوئے ہیں بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس نم مٹی کو اور زرخیز ہم کریں خیر جب اب مصرہ میرے موہ سے نکل ہی گیا ہے تو آئیے اب گفتگو کو تھوڑا شائر آئینا کر لیتے ہیں مدت ہوئی ہے یار کو مہمہ کیے ہوئے جوش قدح سے بز میں چراغاں کیے ہوئے کرتا ہوں جمع پھر لخت جگر کو عرصہ ہوا ہے دعوت مجھگاں کیے ہوئے محبت اور زندگی کی تل حقیقتوں کو شیر کی زبان میں بیان کرنے والے اسداللہ خان غالب کی اپنی زندگی کیسی تھی اب یہ بات ہمارے نوجوانوں کو بھی پتا چلے گی چلنی چاہیے جیہاں پاکستان اب اوزبیکستان کے ساتھ مل کر بہت بڑے اس خطے کے شائر مرزا غالب پر ایک ڈراما بنانے جا رہے ہیں بلکل اور فیصل صرف یہی نہیں مغل بادشاہ بابر بھی جو ہیں ان پر بھی ایک ڈراما بنے گا ایک سیریز بنے گی جو پی ٹی وی پر آئے گی اور یہ دونوں بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ہمارے لیے کہ ہماری نوجوان نسل کو پتا چلے گا کہ ہماری تاریخ میں کتنے ستارے موجود ہیں ان کی زندگی کیسی تھی انہوں نے کتنی محنت کی کتنے جدو جہد انہوں نے کی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ادھاکار ساجد حسن صاحب نے ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ مرزا غالب ہوں اور مغل بادشاہ بابر ہوں ان دونوں پر ڈراما بن رہا ہے سیریز بن رہی ہے جو کہ نوجوان نسل اب دیکھے گی ان کو پتا چلے گا ان کی طرز زندگی کیا رہی ہے ازبیکستان کے ساتھ مل کر یہ اردو زبا میں بننے والی سیریز ہماری انڈسٹری کے لیے کتنا بہتر ہے یہ ازبیکستان کے ساتھ بلکل یہ بند تو سکتا ہے لیکن کون بنائے گا اس کا سبجیک میٹر کیسے ہوگا کونسی زبان میں ہوگا اور اس میں سب سے بیڑی بات یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ ہم کتنے دکھا پائیں گے یا ہم اس کو اپنے لوگوں کے لیے چینج کریں گے یا لائسنسز لیں گے یہ بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ اب جو ہسٹری کے سوڈنس ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کی فسیلیٹی ہے ان کو دیکھنے کی ہے کوئی بھی آپ چیز دکھاتے ہیں تو فوراں آدمی جا کے اس کو اس کے فیکٹس کو بلکل آثنٹیکیٹ کر سکتا ہے اور اس قسم کی بڑی شخصیات کے بارے میں بہت تحقیق کی ضرورت ہے اور بڑی باریکی سے بہت تحقیق کی ضرورت ہے اور اس میں ان میں کس طرح سے کونسے ایسپیکٹس ان کے ہائلائٹ کیے جائیں بابر ایک انتہائی بڑی شخصیت ہے مرزا غالب اپنی جگہ وہ اتنے ہی بڑے شخصیت ہیں عدد میں تو یہ دو الگ الگ جائنٹس ہیں دونوں بہت بڑے فگرز ہیں اپنی اپنی فیلز میں ایک ایک نے سلطنت پوری رکھی زمین پر اور ایک میں تخیلاتی جو چیزیں مکھیں بلکل اس میں بھی ایک پوری سلطنت ہے غالب وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے تو اس کی بڑی باریکی سے جو کام کیا جائے اس میں پھر پروڈکشن ویلیو پیرٹ پیسز بہت مہنگے ہوتے ہیں اور بہت بڑی بڑی کمپنیز ان کو انڈرٹیک کرتی ہیں تو اس لیے یہ کیا کرنا چاہیے جی بگے کون کرے گا کس طرح کرے گا کن لوگوں کے ہاتھ میں اتنا پیسہ ہوگا اور اس کی انویسمنٹ یہ بلکل بہت بڑے کام ہیں بلکل کرنے چاہیے حکومتوں کو کرنے چاہیے ملک کیا ریپیزنٹیشن ہے دنیا کو پتا چلے لیکن ساتھ ساتھ بہت مشکل کام بھی ہے انتہائی اور اگر کام آتا ہو تو تقریباً ناممکن لیکن ساتھ ساتھ کابش بلکل کوشش کی شدید ضرورت ہے ہم سب کو مل کے اس میں عدوی جتنی بھی شخصیات ہیں ان کا کچھ مجموعہ مل کے یا کوئی بورڈ مل کے اس قسم کی سکرٹ لکھے تو مزا آئے گا اور بلکل ہماری انڈسٹری کو شدید ضرورت ہے انڈسٹری کیا پاکستان کو شدید ضرورت ہے کیونکہ یہ اب دنیا آگے آنے والے وقتوں میں اور آج سے ہی لگ ایسے رائے کہ ذہنی طور پر آپ کو جتنا زیادہ کھلا موقع بلے دنیا میں وہی ملک آگے ترقی کر رہے ہیں اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس دوڑ میں جو ذہنی دوڑ ہے اس میں بڑی تیزی سے ترقی کرے اور جو فاصلیں ہمیں سو سال میں تیک کرنے ہیں وہ منٹوں میں تیک ہے تو اس کے لیے بلکل ضروری ہے کہ اس قسم کی کابش کی جائے اچھا ساجت صاحب یہ جو نوجوان نسل تک یہ چیز پہنچانے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ کئی ڈرامے کئی ٹیلیویجن پلیس اور کئی فلمز بنی ہیں لیکن یہ جو ہم نے ہم اپنے نوجوانے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ مرزا غالب کا مکمل اسلوپ پہنچانا چاہ رہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی تدریشی کتابوں میں مرزا غالب کو پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے میں مقفل کر کے رکھ دیا ہے جبکہ غالب تو وہ ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوشِ عشق سے بیٹھیں ہیں ہم تہیائے توفاں کیے ہوئے تو یہ بتائیے کہ کیا پہلے کبھی پی ٹی وی نے اس طرح کا کوئی ڈراما بنایا ہے جس میں کسی اور ملک کی کاسٹ بھی شامل ہو خوش کی گئی ہے اور پی ٹی وی سے خوش کی گئی ہے گاومنٹ نے پی ٹی وی کا اقدار پی ٹی وی نے بالکل اس کو کیا ہے اور قاسم جدالی صاحب بڑی چیزیں مگر اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے اس وقت بھی میک اپ کے ڈپارٹمنٹ بہت ساری چیزیں بہت کچھی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں دوبارہ تو کافی کچھا پکا کام لگتا ہے لیکن جہاں تک سکرپ کا تعلق ہے ای ٹھنگ وہ بھی بہت اچھی اس زمانے کے حوالے سے لیکن زمانہ بدل جاتا ہے حقیقتیں بدل جاتی ہیں اب اس میں بھی اگر جب آپ دیکھیں گے اس پلے کو تو جب آپ انٹرنیٹ کو چیک کریں گے حقیقت سے بہت دور میں جائیں تو یس بہت اس زمانے میں بہت زبردست کوشش وقتوں کے حساب سے چلتی ہے دنیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابھی گاڑی دنیا میں ابھی جیسے ائر ٹیکسی ابھی نہیں آئی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی نہیں آئی ہیں اور ایکسپیک کر رہے ہیں کہ وہ آئے گی تو ابھی نہیں آئی ہے جب تک آ جائے گی پھر اس کے حساب کی جو تبدیگ لی آئے گی وہ دیکھی جائے گی اسی طرح یہ درامہ حوالے سے آگے چلی گئی ہے اب وہ پہلی کی طرح کا کوئی ناتا جوکاری نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان ٹیلویجن کے جو پرانے مقابش ہیں ان کو سراتے ہوئے ہمیں بالکل وہاں سے بھی کوشش کرنی چاہیے وہاں بھی بہت اچھے چھے آرٹس موجود ہیں لیکن پروڈکشن ویلیو اس میں ضروری ہے کہ بڑھائی ہے ٹھیک تو ستاجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری انڈسٹری کے وہ کون سے ایسے تین نام ہیں جو مرزا غالب کا کردار بہترین طریقے سننبھا سکتے ہیں کردار کون اچھا ادا کر سکے گا دیکھیں یہ تو ایسا کردار ہے کوئی بھی اداکار اس کی تو ایسی اچھا برا جیسا بھی ہو وہ اس کو اگر کرے تو وہ بڑا ہو جاتا تو یہ تو خواب ہے بہت چھوٹے بڑے سب اداکار ان کو چھوٹا بڑا اداکار کوئی نہیں ہوتا اس میں جسمت کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی مرزا صاحب کا کردار ادا کرے گا اس کی اردو اس کی شخصیت اور ان کی آواز ان کی ادایے کی یہ سب چیزیں ہمارے پڑاوس جو آج کل دشمن بہت زیادہ ہیں ہمارے موڈی صاحب کے ملک کے بڑا ریفنگار نصیبی تین شاہ وہ آلیڈی یہ کر چکے ہیں اور بڑی بخوبی کیا انہوں نے اور گلزار صاحب نے لکھا وہ بھی بہت اچھے لکھنے والے لیکن یہ ایک دور ہے ایک دور کو دکھایا اس میں اور پورا دور ان کا دکھایا اور ان کی پوری زندگی کو شاید ہے ہاتھا کیا لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس دور سے لے کے کس دور تک ان کو دکھائیں گے یا پوری زندگی دکھائیں گے تو اس میں تو بہت سارے فرکردار آئیں گے جو آنی ہیں بچپنا سارجل صاحب بہت اور یقیناً آپ نے جو گفتگو کی ہے تھوڑے بہت کنسنس تو ضرور ہیں کہ کون اس کا کردار آدھا گرے گا کیونکہ یہ کردار نہیں ہے مرزا غالب یہ اہد ہے پورا اور ایسا اہد کے جو زندہ و جاوید ہے اسی پر ہم بات کریں گے جوائنٹ وینچر پر دیکٹر پی ٹی وی اور فوکل پرسن فلمز نریتہ فرحان ہم آج ساتھ موجود ہیں نریتہ بہت شکریہ ایک بڑے اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس جوائنٹ ویکچر پر کام کب سے شروع ہوگا اچھا تھانکیو سہومت جی آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس کے پر بات کرنے کے لیے اس پر کام شروع کرنے کی سنس میں ساجد صاحب کو بڑے گوھر سے سنری تھی ہے اور جو یہ باتیں کر رہے گئے بلکل پرٹننٹ تھی آپ کو جب کسی اتنے بڑے اہد کے بارے میں یہ دونوں مرزا خالب صاحب اور زہیر الدین بابر اپنے اندر ایک بڑی انڈرچنگ ہسٹری رکھتے ہیں سو جب آپ اتنے بڑے کرداروں کے بارے میں اتنے بڑے ہسٹورک لیجنز کے بارے میں لٹری فگرز کے بارے میں ٹچ اپ آن کرتے ہیں تو ہم ٹائم لائنز کو دیکھیں صرف پروڈکشن کے اعتبار سے یا اس اعتبار سے اس سے بہت پہلے ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کو ان کرداروں سے جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا سٹیپس اٹھانے پڑے ہیں ٹھیک ہے سو ان سٹیپس کے اندر آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ ایک بچ ہسٹری ہے تو بغیر ہسٹورینز کو بغیر ریسرچرز کو بغیر ایکسپرٹ گروپ بنائے بغیر ان کے اوپر ریسرچ کو سٹرنثن کیے اور نہ صرف ریسرچ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ان کی شائری اتنی ایکسٹنسیف ہے ان کے اوپر جو آپ سٹرپٹنگ کرائیں گے سپرینگ پلیز کریں گے وہ اتنی سٹرنثن اس حساب سے ہونے چاہیے ہیں کہ جو فولی جسٹیفائی کرتے ہوں کہ آپ نے بابر اور زہی رتین بابر صاحب اور مرزہ حالب کو چنا ہے اسلام کے لیے سو بیسیکلی ایکسپرٹ ورکنگ گروپ بنائے ہیں اس کے لیے اور جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہسٹوریانز ریسرچرز آپ کے پویٹس آپ کے بڑے رائٹرز ان کو شامل کریں ان کو ہم یہاں سے ایک پلیٹ فورم دیں from the government of Pakistan government of Pakistan میں اسے stress کروں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ جو direction دینے کی ضرورت ہے جو heroes create کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو اپنے morals ویڈیوز پر پر پوریٹس پر ستانڈ کرنے کی ضرورت ہے سو پر مینیسٹر ساپ خوش اس میں ایک وزن تھا ہے اور اس پہلے اس پہلے 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 پہ کام کر رہے ہیں اس پہلے 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 پہ پھر ہم جو ہے نا وہ اگلے سٹیپ پہ جائیں گے یہ جسٹیفائن نہیں کر پائیں گے ہم اگر ہم یہ والا سٹیپ جو ہے نا وہ لوزلی ہانڈلی کریں ٹھیک ہے اچھا نریتہ مجھے یہ بھی بتائیں جیسے آپ نے کہا کہ پہلے جو ٹیم ہے وہ دیکھے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ کچھ نہ کچھ ہم کام شروع کریں گے لیکن کچھ نام ہوتے نا ذہن میں کہ اچھا زہیر الدین بابر کی شخصیت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اداکار بہترین طریقے سے کردار نبھا سکتا ہے یا مرزا غالب کی جو شخصیت ہی ان کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان فلم ڈاستری کا یہ نام بہترین طریقے سے کردار نبھا سکتا ہے اب ازاتے خود اگر میں آپ کی اپنی رائے مانگوں تو دونوں اہم کرداروں کے لیے کوئی ایک نام یا کوئی دو تین نام جو کہ آپ کے ذہن میں ہو یا جو سیجیشن دی گئی ہو کہ اچھا ان ناموں کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اچھا میں صرف اس پہ اتنا کہنا چاہوں گی کہ I would not be the pertinent person to be answering such a question ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے اتنے بہترین اداکار موجود ہیں اتنے اچھا ٹیلنٹ موجود ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایکٹر جس کو یہ جن کا رائٹ ہے چوز کرنا کہ وہ کس کو چوز کریں گے I am sure وہ کچھ نہ کچھ دیت کے چوز کریں گے سوچ کے چوز کریں گے اتنے بڑے بڑے نام جو ہمارے ملک میں ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں شہد کر پا ہوں اگر نام دوں تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ملک کے بہترین ٹیلنٹ موجود ہے ریسورسز ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورے بہترین ریسورسز اس میں لائیں پی ٹی وی اور اوزبیک ٹی وی کے ساتھ ہمارا ارادہ ہے جوائنٹ پروڈکشن میں جانے کا اور پی ٹی وی کو سٹرین تھن کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی ہمارا ایک ادارہ ہے جس کی اپنی ایک ہسٹری ہے سو ہم یہ جائیں گے کہ جو ایکٹرز اور جو ایکٹرسز جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان میں جو اچھے بڑے نام ہیں ایون جو میں کہتے ہوں انریکنائز نام ہیں ایون جو اس کے اوپر کوئی آثورٹی ہے بات کرنے کے لیے کہ میں کس کو کاسٹ کروں کس کو نہیں کسی اور کا رائچہ ہمارے پاس جو جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑے نام بھی ہیں اور بہت ہی ایکسائٹنگ یہ وینچر ہونے والا ہے تو بہت شکریہ ناریتہ آپ کا ایک تو دین بابر جن کے دھاک کے آگے بڑی بڑی سلطنتیں جائنہ ہل گئیں اور اس کے بعد دوسری شخصیت وہ کہ مطلب جو ون آف مائی فیورٹس تو ہم بریک لے لیتے ہیں اس شیئر کے ساتھ کہ عشق مجھ کو نہیں وحشتی صحیح میری وحشت تیری شہراتی صحیح ایک بریک ہی صحیح واہ بریک گورنمنٹ کا کیا پودے لگانا شجرکاری کرنا بار بار ہم دیکھتے کہ شجرکاری مہم پہ خان صاحب جو ہیں بڑا دھیان دیتے ہمیں نظر آتے ہیں اور اس بار صرف شجرکاری نہیں یہ کینو، انار، خجور، فالسہ اس کے بھی جو ہے وہ درخ لگائے جا رہے ہیں وہ دیکھیں کیلہ بھی ہونے 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 ہیں جناب پڑھائی کرنے کا پھل بہت میتھا ہوگا پنجاب یونیورسٹی نے اس بات کو حقیقت کر دکھایا ہے وہ کیسے آئیے جانتے ہیں پنجاب یونیورسٹی نے وزیراعظم کے سرسبز پاکستان مشن میں حصہ ڈالا مگر منفرد انداز میں یونیورسٹی کے وسیع باغات میں بیس ہزار سے زائد پھلوں کے پودے لگا دیئے تین سو سے زائد مالی ان کی نگہداشت پر معمول ہیں اب جامیہ میں کہیں کیلے دکھائی دیں گے تو کہیں کینو اور فروٹر کی بھرمار ہوگی خجور، ناشپاتی، آڑو اور انار سمیت 30 اقسام کے بھال لگائے گئے ہیں جامیہ پنجاب کے مطابق اگلے سال تک درختوں پر لگے تازہ پھل، طلبہ اور سٹاپ کی ارکان کھا سکیں گے کیاورمین لیاقت مشیر کے ساتھ دانیال عمر، سما لاہور چلیں جی دانیال کے ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ اس کو ہم جتنا پرموٹ کریں گے جتنا باقی شہروں میں یہ پروجیکٹ لے کے جائیں گے ہمارے لیے آسانی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہم ایساں موجود ہیں پروفیسر نیاز احمد صاحب نیاز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ یہ جو خبر ہم شرک کہہ رہے ہیں پنجاب والوں کے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے زیادہ زرائی ہے اور وہاں پر اس طرح کے معاملات زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں تو کتنے اکڑ پر یہ باغات لگائے گئے ہیں پلیز اگر آپ بتا سکیں ہم نے تقریباً بیس ہزار تو فروٹ ٹریز ہم نے لگائے ہیں جی اور سب سے پہلے تو آپ کا سما کا شکریہ کہ آپ نے پنجاب انیورسٹی کو آج اس پروگرام میں لیا ہماری جو ایفرٹس ہے یا اس وقت جو نیشنل موو ہے تو اس سلسلے میں پنجاب انیورسٹی نے اپنا رول پلے کیا ہے فروٹ ٹریز لگائے دوسرے سایہ دار درخت لگائے یہ ہم ہر سال دو سیزنز میں فروری مارچ اگر سپٹیمبر میں یہ ہم اپنی ایکٹیوٹی کو کرتے ہیں اور ہم نے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اس طرح پودے لگائے ہیں صحیح سر لاکھوں کی تعداد میں پودے لگانا اور ہر سال اس پروجیکٹ کو پہلے سے زیادہ بہتر کرنا یہ بڑا اچھا اقدام ہے کیا اس قسم کے پروجیکٹ جو ہیں پہلے کبھی شروع کیے گئے پنجاب میں ہم اگر دیکھیں خصوصاً پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ اگر دیگر یونیورسٹی کو اگر ہم مدے نظر رکھیں جی جی سر آپ کو میری آواز آئیے جی جی ہم آئیے ہیں مجھے میں سن نہیں سکا آپ کی آواز نہیں یہ جس پروجیکٹ کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں ہم بات بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے دیگر یونیورسٹی اگر اسی طرح کے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیا ہم آگے آنے والے وقتوں میں اس اقدام کے پیچھے چلتے ہوئے باقی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ کی رائے کیا کہتی ہے میرے خیال میں آپ نے بہت اچھی بات کی میم بیٹا ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ جس انسٹیٹویشن میں اس کی کپیسٹی ہے دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کے پاس ایک بہت بڑا ایریا آویلیبل ہے کمپیر ٹو دا آدھر یونیورسٹی جن لاہور شاید ان کے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے اس لیے ہم نے اپنے ایریا کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق زمین کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پودے لگائے ہیں باقیہ یونیورسٹی جیسے بہاودین زکریہ یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے ان کے پاس بہت زیادہ زمین آویلیبل ہے اور اسی طریقے سے خادہ غلام فرید یونیورسٹی ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے جس میں اتنا ایریا آویلیبل ہے میرے خرمے ان کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے یہ ایک نیشنل موو ہے اور اس سے یقینی طور پر ہماری جنریشنز کو فائدہ ہوگا جو گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ جو پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی ایک اچھی انوائرمنٹ ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ سوسائٹی کو دینا اور وہ بھی یونیورسٹی جو ہائر ایڈوکیشن جہاں پہ یہ بیوٹی فل برینز کا حب ہے وہاں سے اگر یہ چیز آتی ہے تو یقینی طور پر یہ ایک رہنمائی ہے فائدہ سوسائٹی بلکل اچھا سر یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جنریشن نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ تمام کا تمام تر جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اس میں صرف یہ پہلو نہیں ہے کہ اب باغات لگا دیا اور گرینری ہو گئی بلکہ اس کا ایک بہترین پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اتنی جگہ ہے اگر ہم اس کو اس طرح باغات لگا رہے ہیں ہمارے لئے ریسرچ کے بھی کتنے زیادہ مواقع پھر پیدا ہوں گے جی یہ ان اکڈیمک پروگرامز میں جیسے اگری کلچر سائنسز ہے فور سائنسز ہیں وہاں پہ ہم نے ان ڈپارمنٹس کو ایک لینڈ الوکیٹ کی ہے کہ وہ ان باغات میں یا اپنی اگری کلچر پروڈکٹیوٹی کو کیسے وہ انہانس کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو ایمپروو کر سکتے ہیں نئی ریسرچ اینڈ ڈیولیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ بھی آف کورس اس کا ابجیکٹیو ہے اور اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان انسٹیٹویشنز کو اتنے بڑے ایریاز دیتی ہے کہ وہ اس میں اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولیمنٹ کا جو کمپوننٹ ہے اس میں بھی کو کام کریں اور ساتھ ہی یہ ہم نے جو بکیا ڈیپارمنٹ سے جو فار ایکزمپل اگری کلچر سائنسے سے ریلیٹ نہیں کرتے سوشیالوجی کا ڈیپارمنٹ ہے یا انوائرمنٹل سائنسے یا بکیا جو انرجی کا پروگرام ہے یا انجیننگ کے پروگرامز ہیں لیکن ہم ایک اچھی ایریا زمین جو ہے نام ان کو الوکیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا ڈیپارمنٹ بھی بنے اور یہ ایک گرینری بھی ہو ایک اچھی انوائرمنٹ ان کو آویلیبل ہو جائے یہاں پہ ایگری کلچر والے اپنے ریسرچ کے اوپر کام کرتے ہیں تو بکیا ڈیپارمنٹس میں دیکھیں کچھ ٹیکنالوجی یا سینٹیفیک ٹرمنالوجیز ہیں یہ کاربنڈائی ایکسائیڈ کو جو ہے نا ابزارب کرتے ہیں جو ہم ریلیز کرتے ہیں یہ پلانٹس جو ہے نا ان کو ابزارب کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایک ایسا میکنیزم جتنا یہ ٹریز زیادہ ہوں گے کاربنڈائی ایکسائیڈ کو وہ ابزارب کریں گے اور آکسیجن کو ریلیز کریں گے آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں اور کاربنڈائی ایکسائیڈ ہم ریلیز کرتے ہیں تو لہذا یہ نیچرل جو میکنیزم ہے اس میں یقینی طور پر یہ بہت ہی مفید ہیں اور یونیورسٹیز کو اس میں آگے آنا چاہیے بلکل پروفیسر صاحب آپ بلکل درست فرما رہے ہیں اور جسنا سے یہ قدم اٹھایا ہے پنجاب یونیورسٹی نے آپ جسنا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ رقبہ بہت بڑا ہوتا ہے یونیورسٹیز کے پاس اس لئے بہت آسانی یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ موجود تھے گفتگو کر رہے تھے جسنا سے ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کی کالجز کی تو یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم کسی بھی سٹورنٹ کو یہ بتا سکتے ہیں یا یہ سکھا سکتے ہیں کہ کسی بھی محول کے لئے پودے یا پھول کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جیسے کہ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں نا فیصل کہ جناب وزیر آزم کی شرکاری محیم ہو گئی یا ان کے یہ پروجیکٹس ہو گئے اس کے علاوہ اگر یونیورسٹیز بھی اس نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیں تو اس طرح ہاں کے جو منصوبے ہوتے ہیں مجھ لگتا ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لئے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں خاص طور پر جو میری جو ایک ذاتی خواہش ہے نا وہ یہ میں پاکستان کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو فروٹ ٹریز ہیں وہ ہم نے جامعہ میں بھی لگا لیے ہیں کیوں نہ ہم یہ سڑکوں پہ بھی اپنے لگائیں کیونکہ اس کا بہت زیادہ پوزیٹیف ایمپیکٹ جائے گا جو پھلدار درخت ہیں اگر وہ اس طرح سڑکوں پہ لگے ہوئے ہمیں نظر آئیں تو بہت اس کا جو ہے وہ پوزیٹیف ایمپیکٹ جاتا ہے اور خاص طور پر اگر ایک بار پھر میں اگر جیسر کے سر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو خطہ ہے جی بھی خطہ ہے وہ بڑا جرخیز ہے تو وہاں پہ بھی آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ اس طرح کے لگے ہوئے ہوتے ہیں پھلدار درخت میں نے لیکن ایکسر ویڈیوز دیکھیں لوگ جاتے ہیں اور جا کے وہ جناب چیری اور وہ آڑو اور باز آبتہ وہاں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پلیس پھل توڑ کے کھائیں یہ آپ کے لئے ہی لگے ہوئے ہیں سیریسلی یس اب آپ جا رہے ہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں I don't want to spill the beans لیکن پاکستان کی اچھی بات یہ یہ کہ ہمارے پاس ہر موسم آویلیبل ہے اور ہر موسم کے ساتھ سے ہر پھل آویلیبل ہے تو کیوں نہ ہم اس کو اپرچونیٹی کو آویل کریں اور کیوں نہ اب ہمیں بریک لیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مرکی فاجی افغانستان سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا سمان اس خطے میں موجود ہے وہ پہلے کہتا تھا نا کہ جناب انگریز تو چلے گئے لیکن سمان چھوڑ گئے ابھی بھی یہ ہے کہ انگریز افغانستان سے چلے گئے ہیں پوڑ بھی بھی لکھا ہوتا ہے کہ مالے غنیمت لیکن سمان چھوڑ گئے چلے گئے اچھا پیسے ایک بات بتاؤں مجھے اس پہ کوئی مطلب شاہین نے رپورٹ تیار کی ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کی کیونکہ اس طرح کی بہت ساری دکانیں پاکستان بھر میں ہوتی ہیں جو آثنٹک ہوا کرتی تھی چمن کی سائیڈ پہ وہ ہوا کرتی تھی چیک کرتے ہیں آثنٹسٹی کیا کیا ان کے پاس سمان ہے پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے اثرات پاکستان میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس کا ثبوت لاہور میں ایک ایسی دکان ہے جس پر یہ عبارت تحریر ہے کہ یہاں مالِ غنیمت دستیاب ہے آئیے دکان میں چل کر دیکھتے ہیں کہ مالِ غنیمت میں کیا کچھ آیا ہے امریکی فوجیوں کے دفاعی آلات ہوں وردی ہو یا پھر بھاری خاکی جوتے افغانستان میں امریکیوں کا چھوڑا ہوا ہر طرح کا سامان اس دکان میں موجود ہے یہ مالِ غنیمت دکان کے مالک سکندر خان تک کیسے پہنچا یہ معاملہ کچھ زیادہ خفیہ نہیں امریکی سے افغانستان تک کھاڑی دوہ سے پھر یہ کارٹنوں میں پیک ہو کے آ جاتا ہے اور وہ چیزیں جو ضروریات انسانی ہیں اس میں کوئی غیر ممنوع چیز نہیں ہوتا جتنا سامان ہیں یہ ضروریات ہیں انسانوں کی اور پاکستان میں اور کئی سے ان کو نہیں ملتا اللہ کا برسید کو یہاں سے مل جاتے ہیں سارا سامان سارا کچھ پڑھو ہے انہیں فارم بھی پڑھے امریکیوں کا بوڑ بھی پڑھے ہیں ان کی ٹو بھی پڑھے ہیں ان کی لاش اٹھانے والا بیک بھی پڑھے جو ان کی لاشیں لے جا دیتے ہیں وہ بھی پڑھے ہمارے پاس کیوں کہ وہ جو کچھ لے کیا ہے سب کچھ ادھر پڑے ہیں وہ منسلوہ ہے یہ جب پورے امریکی جوتے وہ چلے گئے آپ اس کا جو سامان رہے گیا انشاءاللہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی اور جتنے ہمارے افغانستان کے بھائی ہیں یہ آپ ان کو استعمال کریں گے یہاں صرف امریکی فوجیوں کا سامان ہی نہیں دفاعی آلات ہی نہیں بلکہ ایک اور مزے کی چیز بھی موجود ہے بیوی کے شور سے بچنے کا آلہ امریکی فوجی جس آلے کو ٹینکوں کے شور سے بچنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے سکندر نے پاکستان میں اس کا طریقہ استعمال ہی بدل ڈالا دکان میں امریکی فوجیوں کی بڑی بڑی بندوکیں اور حیرت انگیز طور پر تیز ہونے والے چاکو بھی ہیں کرنٹ دینے کے آلات اور جاسوسی ایکپمنٹ کے کئی خریدار بھی یہاں آتے ہیں ہم فیل کر رہے ہیں کہ امریکی فوجی افغانستان میں کس طرح تھے کیا ان کا گیٹ اپ تھا اور کس طرح وہ چیزوں کو یوز کرتے تھے تو کافی چیزوں کا تو میں یوز کرنے کا اب نہیں پتا تو ابھی ہم ان سے پوچھنے یہ کیا چیز ہے اور یہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے تو کافی ڈیفرنٹ فیل ہو رہے ہیں کافی ایسی چیزیں ہیں جیسے دوربین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلمٹس ہیں کافی ادھر پڑے ہوئے اس کے علاوہ گنز ہیں ائر گنز ہیں اور باقی بھی سمان کافی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مال غنیمت جیسے بھی پاکستان پہنچا لیکن اب مارکٹ کے حساب سے ان اشیاء کی ایک قیمت مقرر کر دی گئی ہے قیمت بھی کچھ کم نہیں مگر اشیاء کی امدہ کالٹی کی وجہ سے خریدار رقم بخوشی خرچ کر دیتے ہیں کیمرمن لیاقت بشریف کے ساتھ شاہین نشال سما لاہور پسند آئی آپ کو یہ دکان بلکل مجھے پسند ہے لیکن ایسی بہت ساری دکانیں جی جی ایسی بہت ساری دکانیں ہیں اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے احتیاط کریں اس پہ چلے خریدنے میں ہوشیار رہے ہاں جی بلکل ہوشیاری سے کام کریں اور دیکھ لیں کہ واقعی یہ امریکہ کا فوجیوں کا ہی سامان ہے کیونکہ مجھے لگتا انہیں بیویوں کا شور پسند نہیں آتا ہوگا ان کی بیویاں ہیں ہی نہیں یہاں پہ تو وہ کہاں سے شور کریں گی اور کیا یہ بھی مالی غنیمت میں ہے ویسے ایک مالی غنیمت اگر ہوگا تو یہ والا ہوگا کہ بیویاں پہ دور سے کیسے بچا جاتا سکتا یہ سب سے ٹاپ کلر ہے اور اس پروڈک کا وہ کہتے ہیں بندوق ادھر رکھو ڈیگر ادھر رکھو جوتے ادھر رکھو یہ دے دو یہ سب سے بڑا آسلیا ہے اچھا لہور سے ایک خبر ایک اور ہے جناب لاہور میں کسی نے اگر کسی خاتون کا پیچھا کیا تو پولیس اسے اریسٹ کر لے گی جی ہاں میں جس شہر کی بات کری ہوں وہاں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی روز سے بہت سارے حیرہ سانی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان واقعات کو مدھے نظر رکھتے ہوئے سیف سٹی ایتھاریٹی اور لاہور پولیس نے اب کمر کس لے فل ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہے سڑک پر خاتون کو حراسہ کرنے کا جرم ثابت ہونے پر سزا کے ساتھ ساتھ کیا ہو سکتا ہے بھاری جرمانہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے پلیس سڑک پر جو بھی خاتون سڑک پر چل رہے ہیں اسے بلکل اپنی ماں اور بہن کی طرح عزت دے اس سے پہلے کہ آپ کو بھاری رقم ادا کرنی پڑے آئیشہ آتا ہمیں رپورٹ دکھائیں گی اس کے بعد اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے منارے پاکستان میں خاتون کو حراسہ کرنے کا واقعہ رکشے میں خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکات مگر اب خواتین کو حراسانی سے بچانے کے لیے لاہور پولیس ہے ان ایکشن ایسی حکمت عملی تیار کر لی جس میں خواتین پیدل ہو یا گاڑی پر رکشے میں سوار ہو یا موٹر سائیکل پر عباش اگر کوئی بھی حرکت کرے گا تو خانون حرکت میں آئے گا عباشوں کو یقیناً گرفت میں لیا جائے گا سخت سے سخت سردہ دی جائے گی اور ساتھ ساتھ جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا یہ تو تھی خبر اب مزید جانتے ہیں خاتون پولیس اہلکار سے ایسی سیچویشن میں کوئی بھی فیمل ہوگی تو وہ پینک ہوتی ہے تو وہ اس سیچویشن میں ہوتی ہے کہ انہیں نہیں سمجھا رہی تو کوئی مشہور جگہ کچھ ہاس پاس تھوڑا بہت گائیڈ کر دیں تو فوراں ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ کیس بنایا جائے آگے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو انفارم کیا جاتا ہے کہ یہ ہرائیسمنٹ کا کیس ہے یہاں پہ پولیس بھی جوائی جائے ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں اور پنجاب پولیس بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہی ہے اور وومن سیفٹی ایپ بی سی لیے بنائی ہے تاکہ وومن کی سیفٹی کو پیریورٹی دی جائے اور اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کر رہیں انشاءاللہ بہتری ہوگی اس میں ڈی آئی جی پنجاب سیف سٹی اتھارٹی محمد کامران خان کا کہنا ہے کہ وہ کیمروں کی مدد سے عباش نوجوانوں کی نشاندہی کریں گے آٹو پر ان کے پاس وہ ڈسپلی آ رہا ہے اور کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جس میں کوئی ایسا لگے گا ہمیں کے اس کیمرے میں دیکھنے سے کہ خواتین کو حراسہ کیا جا رہا ہے چاہے وہ کسی رکشے پہ ہیں موٹ سائیکل پہ ہیں کار میں ہیں پیدل ہیں شاپنگ مال میں ہیں روڈز پہ ہیں جس طرح بھی خواتین کی موبلیٹی ہو رہی ہے اس دوران میں اکیلے ہیں فیملی کے ساتھ ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے اب روٹین میں اگر وہ چیز اوبرلوک ہو رہی تھی ہے صرف کرائم پوائنٹ اویسن چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا تو یہ اینگل بھی اب اس میں ہم نے ان بچوں کو بریف کیا ہے کہ اس اینگل سے بھی جب آپ کیمروں کو مانیٹر کر رہے ہوں تو اس کو بھی ملوز خاطر رکھیں لاہور پولیس کی جانب سے حرائسمنٹ کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے نئی بنائے جانے والی حکمتیں امنی پر قانون دان کیا رائے رکھتے ہیں آئیے انہیوں سے جانتے ہیں لاہور پولیس اگر امنی طور پر اس کام کو سرانجام دینے کے لیے تیار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہے لیکن جہاں تاک قانون کی بات ہے تو پاکستان پینل کور کا سیکشن جو 509 ہے وہ خواتین کے ساتھ حرائسمنٹ کو ڈیل کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے اندر سزاؤں میں اضافہ نہیں ہوگا وہ ایک بیلیبل اوفینس ہے جس میں جو میکسیمم اس کی جو پنشمنٹ ہے اگر ہوتی ہے تو وہ 3 یئرز ہے اور اگر فائن کی بات کریں تو وہ جو میکسیمم اس میں فائن ہے وہ شاید پانچ لاکھ روپیہ ہے تو ہماری جو معاشرتی روایات ہیں یا جو ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ جو سزا ہے یہ بہت کم ہے سزا کا جو میار ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جس سے لوگ عبرت پکڑیں نہ کہ وہ ہو کہ وہ بیلیبل اوفینس ہے وہ لوگ جرم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بڑے آسانی سے عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ ایس پر لاؤ ان کو بیل گرانڈ کر دیتی ہے کیونکہ اس قانون کے مطابق یہ بیلیبل اوفینس ہے خواتین کو کتنا یقین ہے کہ وہ اس قانون کے تحت آپ بہر آسانی جیسے واقعات سے بچ سکتی ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں مجھے ایک کانفیڈنس ملتا ہے جب میں ایسی چیزیں سنتی ہوں یا دیکھتی ہوں کہ ہماری پولیس ہماری گورنمنٹ اور اس طرح کے ادارے جو ہیں پنجاب سیرکسکریٹی آتھورٹی کی طرح جو ہمارے لئے کام کر رہے ہیں جو ہمارے لئے کنسرنڈ ہیں تو ای ٹھنک ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ پھیلایا جائے موسٹلی ومن لڑکیاں ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کے انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں کس طرح کے ورکنگ ہو رہی ہے تو ای ٹھنک اس کے ایک پروپر اویرنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے سیف سیٹی آتھارٹی اور پنجاب پلیس جو ہیں وہ دونوں مل کے عصتہ کا انیشیٹیو لے رہے ہیں کیونکہ جیسے میں بھی کام کرتی ہوں میرے ساتھ اور بہت ساری خواتین کام کرتی ہیں اور جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو ہم مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں بہت ساری خواتین جو ہیں جو کہ ریپورٹ نہیں کرتی ان کی بھی ایک انڈریکٹلی ہیلپ جو ہے وہ ہو سکے گی اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے رہسانی کے واقعات کو روکنے کے لیے لاہور پولیس کا یہ اقدام خوشائند ہے شفاف طریقے سے اس حکمت عملی پر عمل درامت اب وقت کی اہم ضرورت ہے کیمرمنٹ سی شان یوسف اور فرم فیاس کے ساتھ آئیشہ آتا سما لاہور چلنجی ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس اقدام سے خواتین کا وہ اعتماد بحال ہو جائے گا جو کہ ہم نے گزشتہ کئی روز میں دیکھا کہ خواتین اب اعتماد نہیں کری چاہے وہ پولیس اہلکار ہو چاہے وہ خاتون پولیس آفیسر ہو ان کا اعتماد ڈگ بگا چکا ہے ہم ایسا سائیکو تھرپسٹ طاہرہ ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ان سے ہم بات کریں گے طاہرہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے انتظامیہ نے تو اقدام اٹھا لیا جتنے سٹیپس انتظامیہ لے سکتی تھی وہ لے بھی رہی ہے لیکن ایک عورت کا اعتماد ایک دفعہ اگر ختم ہو جائے وہ چاہے پولیس آفیسر ہے یا پھر وہ گھر کا کوئی بھی مرد ہے تو وہ اعتماد بہال ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب جو خواتین کی سوچ بن چکی ہے کہ وہ سڑک پہ چلتا ہوا خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتی وہ اکیلے باہر نہیں نکل سکتی ان اقدامات سے آپ کی نظر میں کیا وہ اعتماد بہال ہو جائے گا جی سلام علیکم اچھا جہاں تک اعتماد بہال ہونے کی بات ہے یہ اکثر ویڈی کرتا ہے انڈیویجول تو انڈیویجول ہر انسان کا جو ایک ہسٹری ہے جو اس کے ایکسپیڈنسز ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بٹ بلکل اگر ایسے اقدام ہوتے رہے ہیں اور ہم جیسے کی قاتون نے بھی کہا کہ دیکھتے رہے ہیں ہر عورت تک یہ بہال پہنچے تو بہال ضرور ہوگا لیکن جتنا عرصہ یہ تکلیفیں اچھائیں ہیں سوسائیٹی میں عورتوں نے تو اس کا کافی تھوڑا لمبا ٹائم ہے مطلب مجھے یہ امید نہیں ہے کہ بہت جلدی یہ اعتماد بہال ہوگا اچھا آپ کیونکہ ایک منٹل ہیڈ کانسلر ہیں آپ کی کیا رائے ہے کیوں ہر عورت تک کیسز ہیں وہ اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں اور کیا ان کا صدباب پھر ہو سکتا ہے اچھا جو ایک ہراسر ہوتا ہے پوری دنیا میں انفورچنٹلی جو میلز ہیں یہ ریسرچ ہوئی ہے دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ ہراسانی کے کیسز میں انوال ہوتے ہیں مطلب ہراسر ہوتے ہیں تو جو ایک ہراسر کے دماغ جو بھی ریسرچز ہوئی انہوں نے سب سے پہلے یہ جانا کہ ایک ہراسر جو ہے وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھنے کے لیے پاورفل فیل کرنے کے لیے ہراسمنٹ کرتا ہے تو جب ہم اپنی ڈومینیشن سمجھتے ہیں دوسرے جنڈر کے اوپر خاتون کے اوپر یا کسی راہ چلتی بچی کے اوپر عورت کے اوپر تو یہ موقع بڑھ جاتے ہیں یہ چانس بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ان کو ہراس کریں گے کیونکہ اب دوسری طرف آتے ہیں کیونکہ قانون اتنے سخت نہیں ہیں جیسے وکیل صاحب نے بھی رپورٹ میں کہا کہ بیلیبل اوفینس ہے یہ تو ہراسر کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا اکثر ہراسر صرف اس لیے ہراسمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو کرتے دیکھا ہوتا ہے اور یہ ذہن میں ان کو پکا یقین ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا یہ کر کے تو ایک تو اس لیے ہراسمنٹ ہوتی ہے دوسرا کہ وہ ڈومیننس اپنی اپنے آپ کو طاقتور فیل کرنے کے لیے محسوس کرنے کے لیے اکثر ہراسر ہراسمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی تیسری جو ایک بڑی کومن چیز ہے جو ہر تقریبا ہراسر میں پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے کہ ان کو لیک آف ایمپیتھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو دوسرے کا احساس نہیں ہوتا دماغی طور پر بچپن سے ان کی پرورش میں شاید کچھ ایسا ہوتا ہے یا پرسنیلٹی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں بھی وہ ہراسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک یہ تو آپ نے ذرا ایک سام وہ بتا دینا کہ کس طرح سے کیا وجوہات ہوتی ہے لیکن اگر ایک سام کی بات کریں تو ہراسمنٹ کی ہے لیکن لوگوں کو awareness نہیں ہے اب لوگوں کو awareness دینے کے لیے ان کو بتانے کے لیے ان کو جگانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم سکولوں سے سٹارٹ کریں اس کو اور بہت early age سے بچے کو کیونکہ ایک اور جو بڑا important نکتہ اس میں یہ ہے کہ ہر قسم کی harassment یہ آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ بہت اقسام ہے گھروں میں بھی ہم بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ harassment ہو سکتی ہے باہر بھی ہر طرح تو جو لڑکا جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے یا ہم سب جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں گھر میں تو جو ماں کا پہلے فرض یہ ہے کہ وہ ایک برابری کی فضاء قائم رکھیں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب مرد یا کوئی بھی جنڈر اپنے آپ کو powerful feel کرتا ہے کہ میں دوسرے سے powerful ہوں تو وہ ایسی حرکتیں زیادہ کرتا ہے تو ایک تو ماں کا فرض ہے دوسرا جیسے میں نے کہا کہ سکولوں سے یہ تعلیم بہت جلدی سٹارٹ ہو اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس میں شرمانہ یا تھوڑا awkward feel کرنا بند کریں اور openly بچے کو تعلیم لیں جیسے کہ ہم ان کو ethics پڑھاتے ہیں جی آپ کچھ بول رہے تھے جی جی آپ continue کریں بالکل continue کریں تو جیسے ethics اور اسلامیات پڑھائی جاتی ہے ہم اور چیزیں پڑھاتے ہیں تو اب میرا خیال ہے اس میں ایک اب جو حالات آ گئے ہیں کہ ایک لازمی طور پر ایک چپٹر ہونا چاہیے کہ harassment کس قسم کی ہوتی ہے جیسے آپ نے بولا کون کون سی چیزوں کو ہم harassment گنتے ہیں اکثر ہمارے مردوں کو ہمارے جو teenagers بچے ہیں جو ہمارے پاس اکثر آتے ہیں clients سے ہم دیکھتے ہیں ان کو گھروں میں یہ تعلیم ہی نہیں ہے مطلب جیسے یہ منارے پاکستان والا incident بھی ہوا بڑا افسوسناک تھا گلیوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو لڑکوں کو جوان بچوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ کونسی چیز کس عورت پہ کس طرح اثر کر سکتی ہے اور اس کو کتنے long term effects ہو سکتے ہیں کتنے damaging ہو سکتے ہیں تو اگر ہم بچوں کو یہ بتانا شروع کریں لڑکوں کو بھی specially اور لڑکیوں کو بھی کہ آپ کی اس حرکت سے کیا کیا ہو سکتا ہے اور ماں سے start ہو اور school تک جائے یہ چیز تو میرا خیال ہے اس سے کافی حد تک بہتری آئے گی یعنی کہ grass root level پہ اگر ہم اس کو سکھائیں تو یہ آگے آنے والی generations کے لیے پھر یہ بہت beneficial ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے اور جیسے کہ مہک نے بھی کہا کہ harassment صرف یہ نہیں کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور اسے سڑک پہ چھیڑ لے ہر طریقے کی harassment ہوتی ہے professional بھی in our office premises ایسی زگاہوں پہ بھی اچھا فیصل ایک چیز ہے میں ہم ہمیشہ بات کرتے کہ ایک مرد نے ایک عورت کو حراس کیا لیکن کہیں پہ ہم نے اپنے social medias پہ بھی دیکھتے کہ مرد بھی ایسی پوچٹ لگاتے کہ خواتین بھی انہیں حراس کری ہوتی ہیں بلکل کیونکہ صرف نظروں سے harassment نہیں ہوتی آپ کے الفاظ بھی harass کرتے ہیں اگر آپ کسی کو body shame کر رہے ہیں اگر آپ کسی کو color shame کر رہے ہیں that also comes in harassment